اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم 28 فیس پارے کے آغاز سے شروع کریں گے انشاءاللہ صورت المجادلہ ہے یہ مددی صورت ہے مجادلہ کا مطلب ہے آپس میں بحث و مباحثہ کرنا اس آیت کے شروع میں ایک واقعہ حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی جن کا نام تھا سیدہ خولہ بنت فعلبہ رضی اللہ عنہ تو ان کی اپنے حزبنڈ سے کوئی جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی جس کی بنیاد پر ان کے حزبنڈ نے ان کے ساتھ ظہار کر لیا جیسے کہ جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا تو اس حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے یہ مدنی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول اللہ تجادلو کفی زوجی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شہر کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہی تھی وَتَشْتَقِي إِلَى اللَّهُ اور وہ اپنے غم کی شکایت اللہ سے کرتی تھی وَاللَّهُ يَسْمَعُوا تَحَا وَرَكُمَا اللہ تعالیٰ تم دولوں کی گفتگو کو سن رہا تھا اِنَ اللَّهَ سَمِعٌ بَصِيرٌ بِشَكْ اللَّهُ دیکھنے والے سننے والے ہیں الَّذِينَ يُضَاهِرُونَ مِنْكُم مِنْ نِسَائِهِمْ تم میں سے جو لوگ اپنی ویڈیو سے زیہار کرتے ہیں مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ وہ اُن کی مائیں نہیں بن جاتی اِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّاءِ وَلَدْنَهُمْ بے شک اُن کی مائیں تو وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اُن کو جنتی ہیں جو اُن کو ڈیلیور کرتی ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا اور بے شک وہ ایک نامعقول بات اور جھوٹ کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور معاف کرنے والے ہیں تو زیہار کے بارے میں جیسے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں زیہار میں ایک صورت یہ ہو دی تھی کہ مرد اپنی بیوی سے کہتا تھا تم میری ماں کی طرح ہوں اور اس کے بعد اس سے تعلقی قطع تعلقی ہو جاتی تھی یعنی بات نہیں کرتا تھا ظاہر ہے اس کے ساتھ یعنی بات تو کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ یعنی وہ تعلقات قائم نہیں کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پریکٹس کے حوالے سے جو لوگ زیہار کرتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ احکامات نازل کیے یہ جو صحابیہ تھیں یہ اللہ کے رسول کے پاس شکایت لے کے آئیں کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اب مجھے بتائیں اس میں میری کیا غلطی ہے میرے تو بچے ہیں میں کہاں پہ جاؤں گی اس وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا تو اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہے تو تمہیں اس کو قبول کرنا پڑے گا یعنی تمہیں اس کو ماننا پڑے گا اب تم دونوں کے درمیان فراق ہو گیا تو بڑی پریشان ہوئی تو وہ آپ سے تھوڑی سی بحثوں مباعثہ کرنے لگ پڑی تو اللہ کے رسول نے کہا میرے پاس تمہارے لی کوئی سولوشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات نازل کی تو اس وقت ان کو سولوشن بتائی کہ اب اس کا طریقہ کیا اس کا حل کیا ہے اور ظاہر ہے یہ ہم سب لوگوں کے لیے بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ مائیں تمہاری وہ نہیں ہوتی جن کو تم کہہ دیتے ہو مو سے بلکہ اصل مائیں وہ ہوتی ہیں جو تمہیں ڈیلیور کرتی ہیں تو پہلی چیز کیا کرنی ہے اللہ نے سولوشن بتا دی کہ واپس جا سکتے ہو لیکن سولوشن یہ ہے کہ تم نے واپس اگر اپنی بیوی کے پاس جانا ہے تو تمہیں سب سے پہلے ایک غلام کو ازاد کرنا پڑے گا ذالکم تو عضو نبیہی یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس سے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَةَ پس جو بندہ ازاد کرنے کو نہ پائے یعنی غلام کو ازاد کرنا سکتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو مہینے کے لگتار روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں فَمَلْ لَمْ يَسْتَطِعْنِ اور جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ تو وہ کھانا کھلائے ساٹھ مسکینوں کو ذَلِكَ لِي تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی باؤنریز ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَدَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے گردناک عذاب ہے تو تین چیزیں ہیں سب سے پہلے گردن کو ازاد کرنا جو بندہ وہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساٹھ دنوں کے روزے رکھے بغیر بریک کے اور اگر کوئی انیسیسری بریک آگئی تو دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کرنے ہوں گے اور اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے کمزور ہے یا کوئی میڈیکل ایشو ہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر تیسرا حل یہ ہے کہ وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یعنی اس میں یہ نہیں کر سکتا ہے ایک مسکین کو ساٹھ دفعہ کھانا کھلالے بلکہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے بے شک ایک دن میں کھلا دے یا پھر مختلف دنوں میں کھلالے لیکن ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا تب جا کے اور یہ تب کرنا ہے جب اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی وہ زلیل کیے جائیں گے جیسے زلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کی وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينٌ اور کافروں کے لیے زلت والا عذاب یَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا جِس دن اللہ تعالیٰ اُٹھائے گا ان سب کو فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُ پھر ان کو خبر دے گا ان کے اعمال کا یعنی جو عمل کرتے رہے ہیں اس کی خبر دے گا ان کو احصاہ اللہ وَنَسُّهُ اس نے ان کو گل رکھا تھا ان کو شمار کر رکھا ہے اللہ نے لیکن وہ اس کو بھول گئے ہیں یعنی اللہ نے تو ان کو شمار کر رکھا ہے اللہ کو سارا پتہ ہے وہ البتہ اللہ کو بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر یعنی نگران ہے یعنی گواہ ہے علم طرح کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ کہ بے شک اللہ جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اس کو جاننے والا ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَتِن تین لوگوں میں کوئی سرگوشی نہیں کرتا اللہ ہوا رابعهم مگر اللہ کی ذات چوتھی ہوتی ہے وَلَا خَمْسَتِن اور پانچ لوگ سرگوشی نہیں کرتے اللہ ہوا سادسہم مگر اللہ چھٹے ہوتے ہیں وَلَا أَدْنَا مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ اور خواہ اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ اللہ ہوا معاہم مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اَيْنَ مَا کَانُ جَهَاں پر بھی وہوں ثُمَّ يُنبِّئُهُم بِمَا عَمِرُوا يَوْمَا الْقِيَامَةِ پھر وہ ان کو خبر دے گا اس کی جو انہوں نے عمل کیا قیامت کے دن اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمِ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں تو جو لوگ سرگوشی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے اگر وہ تین ہے تو اللہ چوتھ ہے اگر وہ پانچ ہے تو اللہ چھٹا ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہے چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو ہر حالت میں جو بندہ سرگوشی کر رہا ہے چپکے سے کسی سے بات کر رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی باتوں کا پتہ نہیں ہے اَلَمْ تَرَئِلَا الَّذِينَ نُحُوا عَنِ النَّجْوَةِ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا ثُمَّ يَعُودُونَ الْإِمَانُهُ عَنْهُ لیکن پھر وہ وہی کرتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا وہ باز نہیں آتے وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ اور وہ آپس میں گناہ کے بارے میں سرگوشی کرتے ہیں وَالْعُدَوَانِ سرکشی کے بارے میں بھی سرگوشی کرتے ہیں وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی کرتے ہیں وَإِذَا جَاؤُكَ اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں حَيَّوْكَ آپ کو سلام کی وہ دعا دیتے ہیں بِمَعْلَمْ يُحِيِّكَ بِهِلَّا اس لفظ سے جس سے اللہ تعالی نے آپ کو دعا نہیں دی یعنی اس لفظ سے سلام کہتے ہیں ان الفاظ کو یوز کرتے ہیں جو الفاظ اللہ تعالی نے آپ کے لئے استعمال نہیں کیے وَيَقُولُنَ فِي أَنفُسِهِمْ اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ کیوں نہیں اللہ ہمیں عذاب دیتا اس پر جو ہم باتیں کہتے ہیں حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ ان کے لئے کافی ہے جہنم يَسْلَوْنَهَا وہ اس میں ڈالے جائیں گے فَبِيسَ الْمَصِيرِ پس کتنا برا ٹھکانہ ہے تو اللہ تعالی نے یہاں پہ منافقین کی بات کی یا یہودیوں کی بات کی وہ لوگ جو چھپ چھپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری باتیں اور پلاننگز کیا کرتے تھے سرگوشیاں کیا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے کہا ساتھ یہ کام کرتے تھے دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو ان الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے یا دعا دیتے جو الفاظ برے ہوتے جیسے السلام علیکم کو السلام علیکم کہتے یعنی تم پر موت ہو جان کے بگاڑ کے الفاظ کو تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور انہوں نے جب یہ بدتمیزی کی تو اللہ کے رسول نے وعلیکم کہا اور کہا کہ تم پر بھی ایسا ہو تو اللہ تعالی نے ان کو اور وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے یعنی اللہ تعالی نے ہمیں سزا کیوں نہیں دی اللہ کو تو پتا ہے کہ ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے انقریب وہ اس میں داخل ہوں گے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تناجیتم جب بھی تم آپس میں سرگوشی کرو پس تم نہ سرگوشی کرو گناہ کی سرکشی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہاں سرگوشی کرنی ہے تو نیکی میں اور پرہیزگاری میں کرو اور درو اس اللہ سے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤگے سرگوشی شیطان کے کاموں میں سے ہے لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ وہ غمگین کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وَعَنَ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو تو سرگوشی کو پسند نہیں کیا گیا اللہ اس کے وہ سرگوشی نیکی کے معاملے میں ہو لیکن زیادہ تر سرگوشیاں عام طور پر کسی بوری بات میں ہوتی ہے ورنہ نیکی کے کام میں بندے کو اتنا چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْا اِمَانْ وَالُوَ اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ جب تمہیں کہا جائے کہ تم مجلس میں کھل کر بیٹھو فَفَسَحُوا تو اٹھ جایا کرو يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اللہ بلند کرے گا تم ان لوگوں کو تم میں سے جو ایمان لے کے آئے وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اور جن لوگوں کو علم اتا کیا گیا درجات کس میں اللہ بلند کرے گا درجات کے اندر وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرُ اور اللہ تعالی جو تم کرتے ہو اس سے باخبر تو یہاں پہ مجلس کے عذاب بتائے گے کہ جب بھی مجلس میں بیٹھو خاص طور پر جب بہت زیادہ لوگ موجود ہوں تو کوشش کرو کہ جگہ کھلی کھلی بیٹھا کرو تاکہ لوگوں کو آرام سے کھلے ہو کے بات کرنے کا سننے کا ہوتا یہ تھا کہ جیسے مثال کے طور پر عام پہ ہوتا ہے کوئی امپورٹنٹ بندہ ہو تو سارے اس کے اردگید بیٹھ جاتے ہیں جب گھٹا لگا کے تو بیچارہ کوئی دور کا بندہ ہوتا ہے اس کو بہت دور جگہ ملتی ہے اس کو جگہ نہیں ملتی وہ بات نہیں سی طرح سن سکتا تو کھل کے بیٹھا کرو دوسری چیز یہ ذکر کی کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ مجلس اب برخواست ہو گئی ہے تو وہاں میں بیٹھا نہ رکھ کرو بلکہ کیا کیا کرو اٹھ جائے کرو یا ایوہا الَّذین آمنوا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول جب تم رسول سے سرگوشی کرو فقدموا بین یدین جواکم صدقہ تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو ذالک خیر لکم و اطھر یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے فَإِن لَمْ تَجِدُو اگر تم یہ نہ کر سکو یہ نہ پاؤ صدقہ نہ دے سکو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بس اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے اب ہوتا یہ تھا کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم ضائع کرنے کے لئے اور اپنے آپ کو امپورٹنس دلوانے کے لئے کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے مجھے کچھ آپ سے پرسنل بات کرنی اور پرسنل میں لے جا کے ان سے ان کا اچھا خاصا ٹائم ضائع کرتے تھے اور عجیب انہ سے سریع باتیں انہ سے سریع سوالات کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی الگ بات کر رہا ہے بڑا امپورٹن آدمی یعنی چھوٹی چھوٹی فضول حرکتیں کرتے تھے امپورٹنس دلوانے کے لئے اپنے آپ کو یا اپنی اہمیت لوگوں کو جت لانے کے لئے تو اس چیز سے منع کر دیا گیا اور کہا کہ اب ایسا کرنا ہے کہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہے آپ کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پرائیوٹ ٹائم چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیکن صدقہ دینا ہے تم نے اللہ کی ران آپ دیکھیں کہ عام طور پر اس طریقے سے ہوتا ہے سکولرز بھی ہوتے ہیں کچھ دعات بھی ہوتے ہیں تو کچھ لوگ انیسیسری بغیر جان کے ان کا دل ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پرائیوٹ ٹائم ملے ہم رامزین کے ساتھ بیٹھیں کوئی آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا اور وہ یہ ایسیس نہیں کرتے کہ بعض وقت ان کی بات بڑی چھوٹی سی ہوتی بڑی عام سی بات ہوتی ہے لیکن تو وہ اس طرح کر کے الگ سے ٹائم لینے کے لئے چاہتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت انیسیسری ٹائمز آیا ہوتا ہے بہت سے دوسرے لوگ جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ بعض وقت فائدہ نہیں اٹھا پاتے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے منافقین یہ حرکتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو کہ اب تمہیں صدقہ دینا پڑے گا اور یہ حکم اسی نازل کیونکہ منافقین ویسے ہی دل کے تنگ تھے تو وہ ویسے ہی دکھاوے کے لئے کام کر رہے تھے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو اب انہوں نے کیا کیا بند کر دیا اور اس سے مومن بھی تھوڑے سے محتاط ہو گئے مومن لوگ بھی یعنی مسلمان جو تھے وہ محتاط ہو گئے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات پسند نہیں کہ ہم زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسل باتیں ہیں یعنی پرسل بات کی جا سکتی لیکن انیسیسری بہت ضروری ہو تو کچھ دیر کے لئے یہ حکم لاغو کر دیا گیا کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کرو جیسے یہ حکم نازل ہوا کسی نے بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا کیوں صدقہ دینا پڑنا تھا آپ کوئی بھی نہ کرے اللہ کہتے کیا تم ڈر گئے اس بات سے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا پس جب تم نہ کر سکے وَتَعَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اللہ نے تم پر در گزر فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ پس تم نماز قائم کرو وَآَتُوا الزَّكَاةَ اور زکاةَ ادا کرو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی وَاللَّهُ خَبِيرٌ مِّمَا تَعْوَلُونَ اللہ تعالی خوب خبر رکھنے والا جو تم عمل کرو یعنی یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا اَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف تَوَاللَّوْقَوْ مَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِن جو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غزب نازل کیا یعنی یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں منافقین مَا هُم مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں یعنی درمیان میں ہم منافق ہیں وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْقَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جھوٹ پر قسم کھا جاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَضَابًا شَدِيدًا اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے اِنَّهُمْ سَا أَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بے شک وہ برے کام کرتے تھے اتخذوا ایمانہم جنتا انہوں نے اپنی قسموں کو اپنا ڈھال بنا لی ہے یعنی قسم کھا کے جھوٹی جھوٹی باتیں ماف کروا لیتے ہیں فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهُ پس انہوں نے اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکا فَلَخُمْ عَضَابٌ مُحِينُ ان کے لئے زلت ولا عذاب لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے ہرگز ذرا بھی نہیں بچا سکیں گے اولئے کا اصحاب النار یہی لوگ ہیں جو دوزخیں ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے يَوْمَ يَبْعَثُهُمْ اللَّهُ جَمِيعَ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ تو اس کے لئے قسمیں کھائیں گے جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے ہم نے یہ نہیں کیا قسم کھا کے کہتے ہیں ہماری یہ انٹینشن نہیں تھی ہمارا یہ مطلب نہیں تھا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْعِ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی صحیح رستے پر ہے کسی چیز پر ہے خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا اپنی چالوں سے فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهُ تو اس نے انہیں اللہ کی یاد کو بھلوا دی ہے اولائکہ حزب الشیطان یہی شیطان کا گروہ ہے خبردار بے شک شیطان کا گروہ وہی خسارہ پانے والا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اولائکہ فی الاذلین یہی لوگ ہیں جو زلیل ترین لوگ ہیں قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرَسُلِ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ میں ضرور غالب آنگا میں اور میرے رسول اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيز بے شک اللہ تعالی قوی قوت والے ہیں اور غالب ہیں لَا تَجِدُ قَوْمَ يُؤْمِنُونَ تم نہیں پاؤگے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِي اللَّهَ پر اور آخرت کے دن پر يُوَادُّ دُورَ مَنْحَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ وہ اس سے دوستی رکھتے ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کیوں یعنی جس بندے کے دل میں سچا ایمان ہوگا وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے دوستی نہیں کرے گا وَلَوْكَانَ آبَاءَهُمْ خَاوَ ان کے اپنے باپ دادے ہی کیوں نہ ہوں وَأَبْنَاءَهُمْ یا اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں او اخوانہم یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں او عشیرتہم یا ان کا اپنے کوئی کمبے میں سے یا قبیلے میں سے کوئی نہ کیوں نہ ہو اُلَائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثابت کر دیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اور ان کی مدد کی ہے اپنی طرف سے روح کے ساتھ یعنی روحانی مدد کی ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا لَنَّهَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا اور وہ داخل کرے گا ان کو ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ ان کا رہنا ہوگا رضی اللہ عنہم ورضو عنہم وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اولائکہ حزب اللہ یہی اللہ کا گروہ ہے اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ اُمُ الْمَفْلِحُونَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ حشر ہے یہ مدنی صورت ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا جو مدینہ کے اندر بس رہا تھا تو ہوا یہ کہ جنگِ بدر کے بعد جب کفار کو بہت بری طریقے سے شکست ہوئی تو انہوں نے اس قبیلے کو بنو نظیر اس قبیلے کا نام تھا یہودیوں کا قبیلہ تھا بڑا یہ سازشی قبیلہ تھا تو کافروں نے یہ کہا کہ کفارِ مکہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس قیلے ہیں تمہارے پاس بڑی قوت ہے تو تم ہماری مدد کیوں نہیں کرتے مسلمانوں کے خلاف دیکھو ہمیں کتنا نقصان ہوا جنگِ بدر میں تو انہوں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے حامی بھر لی کہ ہم تمہاری مدد کریں گے بات کر لی اب ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اللہ کے حکم سے ان کے خلاف ایکسپیڈیشن کی اور ان کو ان کے علاقوں سے نکال دیا ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے رہو گے اور سنسیریٹی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ رہو گے جو ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے کیا کیا یہ اتنے حریص تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھروں کو اپنی سارے سمان کو تباہ کرنا شروع کر دیا جو اٹھا سکتے تھے وہ تو اٹھا کے لے گئے اور جو نہیں اٹھا سکتے تھے ان کو تباہ کر دیا تاکہ مسلمان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو اس طریقے سے کچھ چیزیں ایسی تھی جن کو مسلمانوں نے بھی توڑا خراب کیا اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے مثال کے طور پر ان کے کچھ باغات تھے جن کے وجہ سے کچھ مسلحتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو ان میں درخت کاٹنے پڑے تو انہوں نے اتراز جڑ دیا کہ دیکھو جی مسلمانوں کو تو یہ حکم تھا کہ وہ درختوں کو نہ کاٹیں جنگ کے دوران لیکن دیکھو مسلمان اپنے ہی احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے آیات نازل کی کہ نہیں یہ جو معاملات ہیں یہ اللہ نے اس بات کی تمہیں اجازت دی ہے اور انہوں نے خود بھی اپنی بہت سے چیزیں تباہ کر دی بارہل یہ جلاوتاں ہوکے وہاں سے چلے گئے تو وہاں سے مسلمانوں کو جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی یہ کیونکہ پہلے اپنے قلعے کے اندر محصور ہو گئے بند ہو گئے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا خود ہی give up کر دیا اور مسلمانوں کو بہت سا مال ملا تو دو طرح کا مال ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مالے فی اور ایک ہوتا ہے مالے غنیمت مالے غنیمت وہ ہوتا ہے جب آپ جنگ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو مال ملتا ہے اور مالے فی وہ ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے لڑائی نہیں کی آپ لچکر لے کے گئے ہو انہوں نے سب کچھ give up کر کے آپ کے حوالے مال دے کے بھاگے یعنی یہ پھر مال چھوڑ کے بھاگے تو اب وہ جو مال ملتا ہے جس میں آپ کو لڑنا نہیں پڑا تو وہ مال کیا ہوتا ہے اس کو مالے فی کہتے ہیں وہ جو مال ہوتا ہے مالے فی وہ جو ہوتا ہے وہ بیت المال میں جاتا ہے وہ مجاہدین کا حصہ نہیں ہوتا اس میں مجاہدین کو کچھ نہیں ملتا جبکہ مالے غنیمت جو ہے اس میں سے مجاہدین کا جو ہے مینلی مجاہدین کے لیے ہوتا ہے لیکن ون فیفت کیا ہوتا ہے ون فیفت وہ بیت المال میں ہوتا ہے اور اس کے بارے میں جو حاکم وقت ہے جو امیر ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کی ڈسٹریبیشن کیسے ہوگی لیکن مال فیکٹ ٹوٹلی کدھر جاتا ہے وہ بید المال میں جاتا ہے اور وہاں سے ڈسیجن لیا جاتا ہے کہ اس کو کہا پھر سپنڈ کرنا تو یہ ایک میں نے موٹا موٹا آپ کو خلاصہ بتا دیا جو آگے آیات میں اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے سبحل اللہ ما فی السباواتی و ما فی الارض پاکیزگی بیان کرتا ہے اللہ کے لیے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ہر مخلوق وہاں عزیز الحکیم وہی غالب اور حکمت والا ہے والذی اخرج اللذین اکفرو وہی ذات ہے جس نے نکالا کافروں کو من اہلی کتابی اہلی کتاب میں سے یہودیوں میں سے یعنی بنو نظیر کو من دیاریم ان کے گھروں سے لی اول الحشق پہلے لشکروں کے اکٹھے ہونے کے وقت ما ظننتم ای اخرجو تمہیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے کبھی وظنو انہم مانعتہم حصونہم من اللہ اور وہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا تو ان پر اللہ کا غضب ایسی جگہ سے آیا جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا خوف ڈال دیا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِعَيْدِهِن وہ برباد کرنے لگے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے ہاتھوں سے فَأَعْتَبِرُوا پس عبرت پکڑو اے دیکھنے والوں اے آنکھوں والوں وَلَوْلَا عَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءُ اگر اللہ تعالی نے ان کے لئے ان پر نہ لکھا ہوتا جلاوت نہیں لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا تو وہ ان کو دنیا میں ضرور عذاب دیتا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَدَابُ النَّارُ اور آخرت میں ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ اور جس نے اللہ کی مخالفت کی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ پس اس کے لئے سخت سزا پس اللہ تعالیٰ اس کو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے مَا قَطَعْتُم بِلْلِينَةٍ جو تم نے درخت کے تنے کارڈ ڈالے اَوْ تَرَكْتُمُهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا یا جنہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا فَبِإِذْنِ اللَّهَ تو یہ اللہ کے حکم سے تھا وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ اور تاکہ وہ رسوہ کر دے زلیل کر دے نافرمان لوگوں کو تو جن درختوں کو تم نے کارڈ دیا یہ کچھ کچھ چھوڑ دیا یہ اللہ کی جازت اور اللہ کے حکم سے ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو رسوہ کرنا مقصود تھا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ اور اللہ نے اپنے رسول کو ان سے جو مال دلوایا یعنی مال فیج اس کے کہتے ہیں فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ تو نہ تم نے ان پر گھوڑے دھڑائے اور نہ اونٹ دھڑائے یعنی تم نے اس کے لئے کوئی لڑائی نہیں کی بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِيرُ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے مَا أَفَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَىٰ اللہ نے بستیوں والوں سے جو مال اپنے رسول کو دلوائے فَلِلَّهِ پس وہ اللہ کے لئے ہیں وَلِلْرَسُولِ رَسُولِ کے لئے ہیں وَلِذِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِنِ وَبْنِ السَّبِيلِ وہ رشتہداروں کے لئے ہیں یتیموں کے لئے ہیں مسکینوں کے لئے ہیں اور مسافروں کے لئے یعنی کیا مطلب رشتہدار کس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ بیت المال سے اہلِ بیعت جو تھے ان کو وظیفہ ملتا تھا تو ان کے اندر ان کا یہ حصہ اس میں سے نکلتا تھا تاکہ دولت نہ رہے تمہارے مالداروں کے ہاتھوں کے درمیان ہی گردش کرتی رہے یعنی کہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں تقسیم کیا اس مال کو تاکہ دولت جو ہے وہ کہیں تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہی بلکہ it should float وہ distribute ہو اور وہ پورے معاشرے کے اندر ہر فرد کے پاس جائے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُدُوهُ اور جو تمہیں رسول عطا کریں وہ تم لے لو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ اور جس سے وہ تمہیں منع کریں اس سے بج جاؤ اس سے باز رہو وَاتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ سَدْرْ جَوْ بشک اللہ تعالی بہت سخت سزا دینے والا لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دُوِيَارِهِمْ یہ مالِ فیکن کے لیے ہیں محتاج مہاجروں کے لیے خاص طور پر جو نکالے گئے اپنے گھروں سے وَأَمْوَالِهِمْ اور اپنے مالوں سے محروم کر دئیے گئے يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَ وَأَلَّهِكَ فَضَلْ اور اس کی رضا چاہتے ہیں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اُلَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں تو فقراء محاجرین ہیں ان کا بھی حصہ اس میں سے نکلے گا وَالَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جو لوگ انصار اس گھر میں ان سے پہلے مقیم تھے اور ایمان میں پختہ رہے يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ وہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف حجرت کی انصاری جو اس جگہ پہ مقیم رہے یعنی اس علاقے میں مدینہ کے اندر رہنے والے ہیں جب محاجرین نے ان کی طرف حجرت کی تو یہ محاجرین سے محبت کرنے والے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتًا مِمَّا أُوْتُو اور جو انہیں دیا گیا ہے اس کی اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں محسوس کرتے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصًا اور وہ انہیں ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر خوا ان کو خود ہی تنگی بھی محسوس کیوں نہ ہو وَبَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ اور جس نے اپنی ذات کو کنجوسی سے بچا لیا فَأُلَا اِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلا پانے والے ہیں تو اللہ تعالی نے یہاں پہ انساریز و صحابہ ہیں ان کی تعریف فرماتے ہوئے کہا محاجرین نے ان کے طرف ہجرت کی اور انسار انہوں نے نہ صرف ان سے محبت کی بلکہ محاجرین کو جو بھی ملتا ہے اگر ان کو اللہ کے طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ سپیشل فیورز بھی مل جائیں تو انساریوں کے کبھی دل میں یہ بات نہیں آئی کہ ہمارے بھائیوں کو کیوں مل رہا ہمیں بھی ملنا چاہیے تو بڑے کھلے دل والے نہ صرف کھلے دل والے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں جو ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں اس پر ان کو ترجیح دیتے ہیں کیا مطلب ہے اپنے کمپرمائز کر لیتے ہیں لیکن ان کو ضرور دیتے ہیں ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ مہاجرین کے ساتھ والذین جاؤں من بعدہم اور جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں کیا مطلب ہے یعنی جو اس کے بعد مسلمان لوگ کوئی بھی مہاجرین یعنی طابعین طابعین کے بعد صحابہ کے بعد یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ربنا اغفر لنا والإخواننا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمارے بھائیوں کو اللذین سبقونا بالإیمان وہ جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت کی جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر گئے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور جو ایمان لائے ہمارے دلوں میں ان کے لئے کوئی کینا نہ رہنے دے ربنا اے ہمارے رب اِنَّكَ رَعُفُ الرَّحِيمُ بشک آپ شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک صفات بیان کی کہ مسلمان ایک دوسرے کے لئے ان کا ایثار کا درجہ ہوتا ہے یعنی ایک ایثار کا جذبہ ہوتا ہے الٹرویزم جسے ہم کہتے ہیں اور نہ صرف ان مسلمانوں کا اپس میں مہاجرین اور انصار کا بلکہ جو بعد میں آتے ہیں ان کا بھی ان کے بارے میں یہی رویہ ہوتا ہے اَلَمْ تَرَئِلَا لَّذِينَ نَافَقُوا کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے نفاق اختیار کیا منافقوں کی طرف يَقُولُونَ لِي اخوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں جو کافر ہوئے من اہلِ کتابی اہلِ کتاب میں سے لَإِن اُخْرِشْتُمْ اگر تم نکالے گئے اس زمین سے لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل جائیں گے یعنی اگر تمہیں بانش کیا گیا یہاں سے جلاوطن کیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے ہم بھی بھی یہاں پہ نہیں رہیں گے وَلَا نُطِعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا اور ہم تمہارے بارے میں کبھی بھی کسی کا حکم نہیں مانیں گے وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے وَاللَّهُ يَشْحَدُوا إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹیں یعنی منافقین نے اہلِ کتاب کے ساتھ دوستی ہیں کہ ان سے کہا جی ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکل جائیں گے اگر تم پر لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اللہ کہتے ہیں سارے جھوٹیں یہ منافقین نہ مسلمانوں کے ساتھ سچے ہیں نہ ان کے ساتھ سچے ہیں یہ صرف مطلب پرست لَإِنْ اُخْرِجُوا اگر وہ جلاوطن کیے گئے یہودی لَا يَخْرُجُوا نَمَعَهُمْ وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد کبھی نہیں کریں گے وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ اگر وہ مدد کر بھی لیں لَيُوَلُّنَّ الْأَدْوَارُ تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے یعنی اگر مدد کرنا چاہیں گے بھی تو جب جنگ کو دیکھیں گے سامنے سے تو کیا کریں گے پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے ثُمْ بَلَا يُنصَرُونَ پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے لَأَنْ تُمْ أَشَدُّرَحْبَتًا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ یقیناً ان کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ سے بہت زیادہ ہے یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم سے زیادہ ڈرتے ہیں مسلمانوں یعنی ہمیشہ جب بھی تم سے لڑیں گے اگر لڑنا چاہیں تو پہلے تو قلعے کے اندر بند ہو کے لڑیں گے کبھی بھی اوپن تمہارے ساتھ کبھی لڑنے کی جرت نہیں کریں گے اور دوسری بات ہے دیواروں کے پیچھے سے لڑیں گے یعنی دور سے کچھ کوشش کریں گے کس طریقے سے ان کو یعنی فیس نہ کرنا پڑے مسلمانوں کو بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد آپس میں ان کی لڑائی بہت سخت ہے تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا تم گمان کرتے ہو یہ اکٹھے ہیں وَقُلُوبُهُمْ شَدْتَ لیکن ان کے دل الگ الگ ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قُمُ اللَّهِ عَقِلُونَ کیونکہ یہ ایسی قوم ہیں جو اقل نہیں کرتے تو اللہ کہتا ہے یہ منافقین اور یہودی یہ کفر جتنا بھی ہے یہ آپس میں تمہیں ایک یونائٹڈ نظر آتا ہے ایسی بات نہیں یہ بظاہر نظر آتا ہے لیکن ان کے دل آپس میں جدہ جدہ یہ آپس میں اتنی بلکہ تم سے زیادہ ان کی آپس میں دشمنی ہے لیکن تمہارے خلاف یہ کچھ دیر کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو تمہیں لگتا ہے چاہید یہ اکٹھے ہیں ایسی بات نہیں اگر اسلام یا مسلمان کچھ دیر کے لیے سین سے ہٹ جائیں تو تم دیکھو گے کس طریقے سے ایک دوسرے کو کھائیں گے كَبَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو قریبی زمانے میں ان سے پہلے گزرے ذاقو وَبَالَ أَمْرِهِمْ انہوں نے اپنے کام کا وَبَالَ چَكْ لیا وَلَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ بثلی شیطانی شیطان کی مثال جیسی ہے ان کی مثال اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ایک فور جب یہ انسان سے کہتا ہے تم کافر ہو جاؤ کفر کرو فَلَمَّا كَفَرَ جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے قَالَ اِنِّي بَرِي أُمْ مِنك تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہو گیا ہوں اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ میں تو اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ پس دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو اس نے آگے بھیجا ہے اس کے بارے میں سوچے اور اس کو دیکھے سوچے کہ اس نے کیا بھیجا ہے وَتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سَيْدَرْ جَاؤ بے شک اللہ تعالی خبر رکھنے والے ہے جو تم عمل کرتے ہو وَلَا تَقُونُوا وَنَا تُمْ حُجَوْكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بلا دیا فَأَنسَاهُمْ انفُسَهُمْ تو اللہ نے بھی ان کو اپنا آب بلا دیا فَأُولَائِكَوْمُ الْفَاسِقُونَ یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ جہنم والے اور جنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے اصحاب الجنتی هم الفائزون جنتی لوگ وہی کامیاب ہیں لَوْ أَنزَلَّ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبْلَ اگر ہم اس قرآن مجید کو ایک پہاڑ پر نازل کر دیتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّحًا مِّنْ خَشِّيَتِ اللَّهِ تو تم اس کو اللہ کے خوف سے دبا ہوا ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھتے یعنی اگر یہ اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے پہاڑ پر تو اللہ کے خوف سے وہ دب جاتا یا پھٹ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ اور یہ مثالیں ہیں نظری بحال الناس ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكْرُونَ تَاكَ وہ غور و فکر کر دیتے یعنی دیکھیں قرآن مجید کی کتنی حیبت ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر نازل کرتے تھے تو وہ پتھر پتھر اتنا مضبوط پہاڑ سے مضبوط چیز کیا ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی کیا کرتا ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ہمارے دلوں پر نازل کیا ہمارے دلوں کوئی فرق نہیں پڑتا نہ عمرو نہ آتا ہے نہ عمرو پر اثر کرتا ہے اللہ ماف کرے پہاڑوں پر اتنا اثر اس کا ہوتا ہے ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں عالم الغیب والشہادہ غیب کو اور ظاہر کو جاننے والا ہے ہُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيم وہی بڑا مہربان اور رحیم ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں الملک جو بادشاہ ہے القدوس نہایت پاک ہے السلام سلامتی والا ہے المؤمن امن دینے والا ہے یہ مومن والا مومن نہیں ہے جو مومن دو طرح کے عربی زبان میں یہ نہیں اس کی کمپوزیشن ڈیفرنٹ ہے اس کی کمپوزیشن ڈیفرنٹ ہے اس کے روٹس میں اس کی کمپوزیشن کا فرق ہے اسی وجہ سے مومن یہ ایمان والا مومن نہیں ہے اس سے مراد ہے امن دینے والا المحیمن نگہبان العزیز غالب الجبار جبر کرنے والا المتکبر بڑائی والا سبحان اللہ عمّا يشرکون اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ هو اللہ الخالق وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے الباری ایجاد کرنے والا ہے المصور تصویر دینے والا ہے اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہر مخلوق وہی غالب اور حکمت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے سورہ ممتحینہ ہے اس کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ فتح مکہ جب مسلمانوں کی ہوئی مسلمانوں کے لئے آپ کو فتح ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح حدیبیہ یعنی ایک ٹروس ہوا تھا کفار کے ساتھ مسلمانوں کا اور دس سال کا وہ ایک ٹروس تھا ایک معایدہ تھا کفروں نے اس کا معایدہ کی پاس نہ کی وہ توڑ دیا تو اب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ اب ہم مکہ کے خلاف پوچھ کریں گے یعنی ہم وہاں پہ جائیں گے اور وہاں جا کے ہم اس کو اپنا اس کی اس کو یعنی اس کے اوپر ایکسپیڈیشن کریں گے اور اس کو ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے مکہ کو یعنی مکہ کے شہر کو قریش کے خلاف اب ہوا یہ کہ قریش قریش کو پتا نہیں تھا اس بات کا اللہ کی رسول نے کہا کہ اس بات کا کسی کو پتا نہ چلے چپکے سے تیاری کرو کیونکہ ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے ہم جائیں گے ایک بڑے سے لشکر کے ساتھ جائیں گے وہاں پہ چلے جائیں گے اور ان کو اپنے احتیار دینے پڑیں گے اگر ان کو پہلے پتا چل گیا تو ہو سکتا ہے وہ جنگی تیاری کر لیں اور جنگ کرنا پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سٹریٹیجی تھی ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حاتب بن ابی بلتع حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی تھے بڑے اللہ کے رسول کے پیاری صحابی تھے بدری صحابی تھے تو ہوا یہ کہ ان صحابی سے ان کے کچھ رشتہ دار وہاں پہ رہتے تھے یہ قرآن سے ان کا تعلق نہیں تھا لیکن ان کا مال بھی وہاں پہ تھا اور اس کے کچھ فیملی ممبرز ان کے جو تھے وہ مکہ میں رہتے تھے اب انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ کفار جو ہیں وہ ان کو خطشہ تھا کہ فور ایکزامپل کل کو ایسا نہ ہو کہ کفار جو ہیں میرے فیملی ممبرز کو نقصان پہنچائے تو ایسا کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کوئی نیکی ایک چھوٹی سی ایسی کر دوں یا کچھ ایسی حمایتی بات ان کے ساتھ کر لیتا ہوں جس سے یہ ہوگا کہ وہ سمجھیں گے کہ حاطب کا ہم پر احسان ہے تو میرے بچوں کو تنگ نہیں کریں گے کل کو میری فیملی ممبرز میرے ممبرز میرے ممبرز کو نقصان نہیں کریں گے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک خط لکھا کفار کے نام پر اور ان سے کہا کہ مسلمان تم پر حملہ کرنے لگے ہیں فلا فلا یہ ان کے پلان ہے تو انہوں نے ایک خط دیا ایک خاتون کو جو مکہ کی طرف جاری تھی ایک کافلہ جارہا تھا اس خاتون کو پاس دیا اور اسے کہا کہ تم جا کے پہنچا دینا کفار کے سرداروں کے پاس ان کو پتہ چل جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی صورت میں پتہ چل گیا آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے جا کے اس کافلے کو رکا اس خاتون سے وہ خط نکلوا لیا تو اس سے اب صحابہ کو بڑا غصہ ہے صحابہ نے کہا یہ تو خیانت کی ہے اس نے حاطب نے مارزات اور یہ تو اس کی جو ہے نا اب اس کی سزائس کو قتل کر دینا چاہئے تو کفر ہے بارل اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس کے کچھ احکامات نازل کیا اور تمہارے پاس جو حق آیا ہے وہ اس کے انکار کر چکے ہیں وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں بھی کدر سے تمہارے گھروں سے کس ورہ سے صرف اس لیے ان تؤمنوا باللہ ربکم کہ تم ایمان لائے واللہ پر جو تمہارا رب ہے اگر تم نکلتے ہو میرے رستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا چاہنے کے لیے تو سر رون یعنی اگر تم واقعی میرے رستے میں جہاد کرتے ہو میرے لیے کرتے ہو تو یہ تمہیں کیا کرنا ہے اوائیڈ کرنا ہے ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی کیوں کیا ان کا جرم کیا ہے تم ان کی طرف چھپا کر بھیجتے ہو بالموددتی دوستی کا پیغام اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور تم میں سے جو کوئی یہ کرے گا تو یقینا جان لو کہ وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو گیا یعنی کوئی بندہ جان بوجھ کے ان احکامات کے بعد اب کرے گا اور اس نے کفار کے ساتھ یہ دوستی لگائے اور ان کے ساتھ خفیہ خطوط بھیجے اور خفیہ دوستی کی تو وہ گمراہ ہو گیا اور وہ تم پر کھولیں برائی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کافر ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ دوستییں کر رہے ہو حالکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو موقع ملے کہ وہ کس طریقے سے تم پر غالب ہو جائیں تو وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی کسی دوستی کو نہیں نبھائیں گے وہ کیا کریں گے وہ تم پر زبان بھی دراز کریں گے اور اپنے ہاتھوں کو بھی درازوں میں نقصان پہنچائیں گے لن تنفعکم ارحامکم نہیں تمہیں فعدہ دے گا تمہارے رشتہ دار تمہارے رشتہ دار تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے ولا اولادکم نہ تمہاری اولاد تمہیں فائدہ دے گی یوم القیامتی قیامت کے دن یفصل بینکم اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان واللہ بیما تعملون بصیر اور جو تم کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے بے شک تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان لوگوں کے رویے میں جو ان کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کے رویے یا ان کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اِذْ قَالُ لِي قَوْمِهِمْ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ بے شک ہم تم سے بیزار ہیں ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں سب تعلقات ختم ہوگئے وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ان سے بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ہم آج سے اپنا سارے تعلقات تم سے توڑ رہے ہیں تم سے بھی اور اس طریقے سے تمہارے معبودوں سے بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ آئیڈیل رویہ ہے تمہیں رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ کفار کے ساتھ جس طرح ابراہیم نے یہ کیا تھا اور اس کے ایمان والوں نے ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے کیا اور ابراہیم نے یہ کہا ہم تمہارے منکر ہیں اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے درمیان دشمنی آگئی اور اس طریقے سے ہمارے درمیان بغض آگئے ہمیشہ کے لیے یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان نہ لے آو سوائے ابراہیم کی یہ کہنے کے لئے ابھی ہی جو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنْنَلَكْ کہ میں ضرور آپ کے لیے استغفار کروں گا تو یہ رویہ بہترین تھا سیدنا ابراہیم کا جب انہوں نے کہا سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ بغض اور عداوت رہے گی ہمارے درمیان یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان نہ لے آو سوائے ایک رویہ کے اور وہ تھا جو اپنے والد کے لیے انہوں نے دعا کی تھی جس کی وضاحت تب پہلے بھی کر چکے بعد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رک گئے تھے اس سے وَمَا عَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اور اللہ کے آگے میں تمہا لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ نَبْنَا پھر انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم نے تو تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا وَإِلَيْكَ المصیر اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ لَا فِتَّةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا یہ دیکھیں ابراہیم کی دعا بڑی اہم ہے کہ اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا دینا وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اور اللہ ہمیں بخش دینا ہے مارے رب اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِزُ وَالْحَكِيمِ بے شک آپ غالب اور حکمت والے ہیں کیا مطلب ہے ہم سے کوئی ایسا کام نہ کروا دینا جس کی وجہ سے کافر لوگ اپنے کفر پر جم جائیں اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کہیں ہمیں مغلوب نہ کر دینا اور کافر ہم پر غالب آجائے اور وہ کہیں کہ دیکھو یہ دنیا کے اندر مغلوب ہے ہم ہی سچیں اور وہ پھر دین حق کو قبول ہی نہ کریں یہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے وہ اپنے کفر پر جم جائیں ہم ان کے لئے ایک آزمائش نہ بن جائیں اللہ ایسے نہ بنانا بہت یہ گہری بات ہے سبحان اللہ اور آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا کوئی ایسا ہم سے عمل نہ ہو جس کی وجہ سے کافروں کو یہ فیلو کافر کہیں جی اسلام قبول کرنا تو مسئبت ہے اسلام قبول کرنے کے ساتھ تو آپ کو مغلوب ہونا پڑتا ہے اسلام قبول کرتے ہو تو اس طرح اس طرح کے مسئلے دیکھنے پڑتے یہ آج ان کے لئے آزمائش ہم بنے ہوئے سبحان اللہ ایک زمانہ تھا لوگ اسلام کو قبول کرتے تھے عزت کے لئے لیکن آج ان کو پتا ہے کہ اگر اسلام قبول کیا تو ہمیں دنیا جہان میں مارا جائے گا ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوں گی ہمارے ساتھ وہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اور مسلمان بھی ہمیں اون نہیں کریں گے مسلمانوں کے اپنے رویے دیکھ لیجئے اللہ معاف کرے یہ چیزیں ہیں سبحان اللہ من حیث القوم ہمیں یہ سوچنا چاہیے یقیناً تمہارے لئے ان میں بہترین نمونہ ہے لیبن کہنا یرجو اللہ والیوم الاخر یعنی اس کے لئے جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کا والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر امید رکھتا ہے امیت واللہ اور جس نے مو پھیرا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ وَالْحَمِيد بس بے شک اللہ تعالیٰ وہی بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے عَسَ اللَّهُ عَنْ يَجْعَلَ قریب ہے کہ اللہ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دوستی کر دے جو تم سے عداوت رکھتے ہیں این ممکن ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ جو کافر ہے ان کے اور تمہارے درمیان محبت ڈال دے کس طریقے سے ایمان کی صورت میں مسلمان ہو جائے تمہارے بھائی بن جائے وَاللَّهُ قَدِيرُ اللَّهُ قُدْرَتْ رَكْنے والا ہے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُ بَخْشنے والا رحم کرنے والا ہے لَا يَنْحَاكُمْ اللَّهُ عَلِى الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ اللہ تمہیں نہیں منع کرتا ان لوگوں سے جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور نہیں تمہیں نکالا انہوں نے تمہارے گھروں سے ان تبرروہم وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو یعنی پیچھے براد کا اور دشمنی کا یا پھر اس کا مطلب کیا حقیقت اللہ نے وضاحت کی نمبر دو وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالیں جلاوطن نہ کریں تمہارے لئے دنیا میں مسائل نہ کھڑے کریں ایسے لوگوں کے لئے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ نیکی کرو یا انصاف کرو تم ان کے ساتھ نیکی بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ انصاف بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں پہ دوستی کو منع کرتا ہے کہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ دشمنی ہو بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے لڑتے ہیں فی الدینی دین کے معاملے میں وَأَخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور انہوں نے تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے وَضَاهَرُوا عَلَىٰ اِخْرَاجِكُمْ اور تمہارے نکلنے میں انہوں نے مدد بھی کی تمہارے دشمنوں کی انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف ان تولوهم کہ تم ان سے دوستی کرو اللہ نے اس چیز سے منع کیا کہ ان لوگوں سے دوستی کرو جو تمہارے دین میں تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں تم پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں یا پھر تیسرے تمہارے دشمن کی حمایت کرتے ہیں تمہارے خلاف تو ایسے بندے ایسے لوگ جو ہیں ایسی قوم ان سے اللہ منع کرتا ہے تمہاری ان کے ساتھ کوئی دوستی تعلقات نہیں ہونے چاہیے وَمَنْ يَتَوَلْ لَهُمْ تو ان کا امتحان لیا کرو اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو بس اگر تم انہیں جان لو مؤمنات کہ اگر تم جان لو کہ وہ واقعی مومن عورتیں ہیں فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لٹاؤ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وہ عورتیں ان مردوں کے لئے حلال نہیں ہیں وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ وَرْنَا وہ مرد ان مسلمان عورتوں کے لئے حلال ہے وَآتُوْهُمْ مَا أَنفَقُوْ اور تم ان کافر شہروں کو دے دو جو انہیں خرچ کیا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوْهُنَّ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان مہاجر عورتوں سے نکاح کرلو اِذَا آتَيْتُمُهُنَّ اُجُورَهُنَّ جب تم انہیں ان کے مہر دے دو وَلَا تُمْسِكُوْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ اور کافر عورتوں کی ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ اور تم مانگلو جو تم نے خرچ کیا وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوْ اور چاہیے کہ وہ بھی مانگلے جو انہیں خرچ کیا ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهُ یہ اللَّهُ کا حُکم ہے وَلَا يَحْكُمُ بِعِنَكُمْ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے وَاللَّهُ عَلِينُ حَكِيمُ اللَّهُ عِلْمُ رَكْنے والے اور حکمت والے جو سولہ حدیبیہ جو ہوئی تھی مسلمانوں کی ان میں جو ٹیمز تھی اس میں ایک ٹیم یہ تھی کہ اگر اگرچہ مسلمانوں کے خلاف تھی لیکن بارال کافروں نے یہ بات منوائی تھی کہ اگر کوئی بندہ ہمارے علاقے سے مسلمانوں کے پاس گیا چاہے وہ مسلمان ہو کر گیا کسی بھی صورت میں گیا وہ مسلمان بھی ہو گیا تو مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ اگر ہم مسلمانوں سے تقاضہ کریں گے کہ اس بندے کو ہمارے حوالے کر دو تو مسلمانوں کو ہمارے حوالے کرنا پڑے لیکن اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت کافر ہو کے کافروں کے پاس جانا چاہے تو مسلمان اس کو روک نہیں سکتے اور اگر وہ چلی گئی زیادہ دینا چاہتے لیکن ہم مانگ سکتے تو یہ تیہ کر دی اچھا اب ہوا یہ کچھ خواتین ایسی تھی جو مسلمان ہو گئے اب ان کا مسئلہ بن گیا اب وہ خواتین ہیں کافر شہر ہیں اور مسلمان خاتون مسلمان خاتون جو ہے وہ کافر کے نیچے رہ نہیں سکتی اب وہ ہجرت کر کے آئیں تو اب مسئلہ بن گیا کہ ان کا کیا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ایسی ہوئی کہ وہ جو ٹرمز این کنڈیشنز تھی ان کے اندر عورتوں کا ذکر ہی نہیں کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ عورتوں کا ذکر نہیں کیا گیا تو مسلمانوں نے کہا دیکھو عورتوں کو ہم نے منچن ہی نہیں کیا وہ بھول گئے اس وقت عورتوں کے ذکر کرنے انہوں نے صرف مردوں کی بات کی تو انہوں نے کہا عورتوں کا ذکر ہی نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ ہم عورتوں کو واپس نہیں بھیجیں گے عورتوں کے بارے میں ہم ایکول ہیں برابر ہیں تو مسلمانوں کے یہاں پہ فائدہ ہو گیا اب دوسری بات کیا مسئلہ پیش آیا کہ اگر فور ایکزامپل ایک مسلمان عورت ہے وہ اگر کافروں کے پاس جاتی ہے اسلام کو چھوڑ کے فور ایکزامپل پہلی بات ہے ایسا ہوا نہیں لیکن فور ایکزامپل اگر چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو روکے نہ اس کو جانے دو جانے دو اور ایسا کرو اس عورت سے کہو کہ جو تمہیں میں نے مہر دیا تھا مجھے واپس کر دو جو میں نے تم پر خرچ کیا تھا جو چیزیں میں نے تمہیں عطا کی جیسے کہ خلا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے خلا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے خاتون مہر واپس کرتی ہے تو اسی طریقے سے تم ایسا کرو کہ تم چھوڑ کے جا رہی ہو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان سے مانگ لے کہ کیا کرے کہ کر لے اسی طریقے سے اگر اپسٹ ہو کہ کوئی کافر عورت تھی وہ مسلمان ہوگی اب اس کا شہر تو ابھی کافر ہے اب وہ مسلمانوں کے پاس آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کے شہروں نے جو ان کے اوپر خرچ کیا تم وہ واپس لٹا دو ان سے کہو کہ ٹھیک ہے یہ مسلمان عورت ہماری بہن ہمارے حوالے کر دے ہم آپ نے جو خرچ کیا ہے ہم آپ کو واپس کر دیتے ہیں اب مسئلہ یہ ایک سوال پیدا ہوا ایک اور مسئلہ جو تھا جو یہاں پہ تیسرا مسئلہ وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو تو اللہ کا حکم ہے کہ تم نے واپس کر دینا مسلمان تو ہمیشہ واپس کر دیتے تھے پہلی بات ہے ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں آیا کوئی عورت اس نے اسلام چھوڑا ہی نہیں بالفرض اگر ہو جاتا تو مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے وہ واپس کر دینا تھا کہ جی یعنی مسلمان اگر کافر عورت مسلمان ہو کے آتی تو مسلمان جیسے ہوا بھی تو مسلمان کیا کرتے کہ وہ واپس ان کا جو مہر ادا کیا تھا ان کے کافر شوروں نے وہ واپس کر دیتے لیکن سوال یہ کہ کافروں کو کون باؤن کرے گا کہ وہ کیا کرے کہ مسلمان عورت اگر کافر ہو کے جاتی ہے تو وہ واپس کریں ان کو تو کوئی باؤن نہیں کرنے والا تو اس صورت میں اللہ تعالی نے یہ حل بتایا کہ آپ ایسے کریں کہ اگر فور ایگزامپل وہ منع کر دیتے ہیں اگر وہ منع کر دیتے ہیں کہ ہم حق مہر نہیں کریں گے واپس تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم برابری کر لو کہ جب ان کی عورت آئے گی مسلمان ہو کے تو جو تم نے پیسے دینے ہوں گے تم پہلے کاٹ کے دے دو کہ بھئی تم نے ہمارے پیسے نہیں دیئے تو ہم بھی تمہیں نہیں دیں گے واپس ہم اتنا دیں گے ہم کمپنسیٹ کر کے دیں گے تو بھالی یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے یہ اس طریقے سے اللہ تعالی نے حل کیا یہ اللہ تعالی ذکر کر رہے ہیں اگر کفار کی طرف تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے فعاقبتم تو تم کفار کو سزا دو فآت اللذین ذہبت ازواجہم مثلما انفقو پس جن کی عورتیں جاتی رہی ہیں ان کو دو جس قدر انہوں نے خرچ کیا ہو وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اللہ سے درو جس پر تم ایمان رکھتے یہ نہیں کوئی بات ہے برابری کر لو کہ اگر وہ تمہارا حق واپس نہیں کرتے تو تم ایسا کرو جب آپ کے پاس آئیں مومن عورتیں یُبَا يَعْنَكَ آپ سے بیعت کرنے کے لیے عَلَى اللَّهَ يُشْرِقْنَا بِاللَّهِ کس چیز پر کہ وہ نہیں شریک کریں گے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو وَلَا يَسْرِقْنَا نَا وہ چوری کریں گی وَلَا يَزْنِينَا وَنَا زِنَا کریں گی وَلَا يَقْتُلْ لَا اولَادَهُنَّا وَنَا اپنی اولادوں قتل کریں گی وَلَا يَعْتِينَ بِمُحْتَانِ يَفْتَرِنَهُ بَيْنَا عَيْدِهِنَّ وَأَرْجُلْهِنَّ اور نہ وہ بہتان لائیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان باندھا ہوگا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ اور وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی نیک کاموں میں فَبَا يَعْنَا تو آپ ان سے بیعت لے لیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ اور محفر ان کے لئے استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَرْحِيمُ بِشَكَ اللَّهَ تَلَهُ بَخْشنے والے اور رحم کرنے والے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اور حدیث میں آتا سیدہ عائشہ نے فرمایا اس آیت کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا آپ مو سے بیعت لیتے تھے اور آپ نے کن چیزوں پر بیعت لی اصل میں خواتین اس زمانے میں جن گناہوں میں عام طور پر ملوث تھیں ان کا ذکر یہاں پہ کیا خاص طور پر ان چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ان کے اندر کچھ کمیت تھے اس زمانے میں جو خواتین تھیں ایک تو شرک تھا زنا بہت کرتی تھیں زنا کے اندر انوالب ہوتی تھیں اسی طریقے سے وہ کیا کرتی تھیں کہ چوری کرتی تھیں بہت زیادہ اور جس میں سب سے پہلے سرف احسن کی آئے شرک سے باز آئیں گی تو آپ ایسا کریں ان سے کیا کرنے بیعت لے لیں اللہ تعالی بخشنے والے اور رحم کرنے والے یا ایوہ الذین آبنوا اے ایمان والو لا تتولو قومن غضیب اللہ علیہم تم ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ نے غزت کیا قد یعیسو من الاخرہ وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں کما یعیسو الكفار من اصحاب القبور جیسے کہ کافر جو ہیں وہ قبر سے جی اٹھنے کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہمارے انشاءاللہ دست پارہ مکمل ہوا تو بکیہ ہم انشاءاللہ ترابی کے بعد انگلے سے مکنے کے بسم ہم سورت سب سے آغاز کر رہے ہیں بسم اللہ مدنی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہے وہو العزیز الحکیم وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون کیوں تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو کبور مقتن عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے ان تقولوا ما لا تفعلون کہ تم وہ کہو جو تم خود نہیں کرتے ان اللہ یحبو الذین یقاتلون فی سبیلی صفہ بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے رستے کے اندر قتال کرتے ہیں لڑتے ہیں سیسا پلائی ہوئی مضبوط عمارت یعنی پلاسٹر جو عمارت ہوتی ہے سمنٹڈ اس طرح کی مضبوط عمارت کی طرح وہ لڑتے ہیں وہ صف بناتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم لِمَتُؤْدُونَنِ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو وَقَدْ تَعْلَمُونَ اور یقیناً تم جان چکے ہو انی رسول اللہ علیکم کہ میں اللہ کا تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں فَلَمَّا زَاغُوْمُ پس جب وہ ٹیڑے ہو گئے سیدھے رستے سے ازاغ اللہ قلوبہم اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دیا سیدھے رستے سے وَاللہُ لَا يَهدِ الْقُومَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے اور جب کہا عیسیٰ بن مریم یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف مصدقا لما بین یدی من التورا اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات آئی و مبشرا برسول اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں یأتی من بعد ہی جو میرے بعد آئے گا اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا فلمہ جاءہم بالبیناتی پھر جب وہ ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے وہ رسول قالوا ہذا سحر مبین تو انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے ومن اظلم حالکہ ان کے نبی نے پیغمبر نے یہ آلڑی ان کو کہہ دیا تھا ومن اظلم ممن افترع علی اللہ الكرم اور کون ہے اس سے بھڑ کر ظالم جو اللہ پر جوڑ باندے وہو يدعا الیسلام جبکہ وہ اسلام کی طرف بلائے جائے واللہ لا اہد القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے یوریدون الیطفئون واللہ بے افواہیہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بھجا دیں اپنے موہوں سے واللہ متم نور ہی اور اللہ اپنا نور پورا کرنے والے ہیں واللہ کریہ الكافرون اگرچہ کافر ناخوش ہی کیوں نہ ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے یا پھر چھوٹی چھوٹی اپنی چالیں چل کے اللہ تعالیٰ کے نور کو بھجانا چاہتے ہیں اپنے موہ کی پھونکوں سے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے پرفیکٹ کرنے والا ہے پوری دنیا میں غالب کرنے والا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اگلی آیت میں اللہ وضاحت کرتے ہیں ہواللذی ارسل رسولہو بالہدا وہی ذات ہے جس نے بھیجا رسول کو ہدایت کے ساتھ ودین الحقی اور دین حق کے ساتھ لیظہرہو علی الدین کلی تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے ولو کریہ المشرکون خواہ مشرک اسیس کو ناپسندی کیوں نہ جانے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو حل ادلکم علی تجارت کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں تنجیكم من عذاب علیم جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے ایک ایسی تجارت کا تمہیں نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم اپنے یعنی آخرت میں عذاب سے بجھاؤ تؤمنون باللہ ورسولہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وتجاہدون فی سبیل اللہ اور تم جہاد کرو اللہ کے رستے میں بی اموالکم و انفسکم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لئے بہتر ہے انکن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو یغفر لکم ذنوبکم وہ بخش دے گا تمہارے گناہ کیونکہ ٹریڈ یہ ہے اللہ تعالیٰ ٹریڈ کی اس ٹریڈ کی آفر کر رہے ہیں کہ اس کے بدلے تم عذاب سے بجھاؤ گے تو اللہ کی راہ میں اپنے مال بھی خرچ کرو اور اپنی جانے بھی خرچ کرو وہ تمہارے گناہ ماف کر دے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتِ اِن تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْنَحَارُ وہ تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْم اور تمہیں پاکیزہ گھروں میں بھی داخل کرے گا وہ پاکیزہ گھر جو کہ جناتِ عَدْم میں ہے یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات کے اندر گھر ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا اور ایک اور بات بھی جسے تم بہت چاہتے ہو محبت کرتے ہیں نصر من اللہ وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے وَفَتْحُن قَرِيب اور قریبی فتح ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک تو تمہیں جنتِ عطا کریں گے پاکیزہ گھر عطا کریں گے اور تمہیں دنیا کے اندر ایک قریبی فتح عطا کریں گے وہ قریبی فتح کونسی مراد ہے یعنی فتح مکہ اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مُؤْمِنُوں کو اب خوش خبری دے دیجئے یا ایوہ الذین آمنوا کونو انصار اللہ اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ کما قال عیسی بن مریم جیسا کہ عیسی بن مریم نے کہا تھا لِلْحواریینَ اپنے ساتھیوں سے من انصاری الاللہ کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار تم میں سے کون میری اللہ کی راہ میں مدد کرے گا مال کے ساتھ جان کے ساتھ قال الحواریون ان کے ساتھیوں نے کہا ان کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اللہ کے دین کے مددگار فآمن الطائفة من بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے کر آیا وَكَفَرَ الطَّائِفَةَ اور ایک نے کفر کیا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوبِهِمْ فَأَصْبَحُوا ضَاحِنِينَ تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی یعنی دشمنوں کے خلاف ایمان والوں کی مدد کی اور وہ ہو گئے غالب تو وہ غالب ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے سورہ جمعہ ہے یہ مدنی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے جو بھی آسمانوں میں اور جو زمین میں چیز ہے الملک القدوس اس اللہ کی ذات کی تسبیح بیان کرتی ہے جو حقیقی بادشاہ ہے جو انتہائی پاک ہے اور جو عزیز اور حکیم ہے غالب ہے اور حکمت والا ہے وہی ہے جس نے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا امی لوگ یعنی جو لوگ ایسے جن کو لکھنا پڑنا نہیں آتا یعنی قریش میں سے اکثر لوگ امی تھے انہی میں سے ایک رسول بھیجا وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا اللہ کی وہ انہیں پاک کرتا ہے ان کو سکھاتا ہے کتاب کا علم اور اسی طریقے سے حکمت مراد سنت ہے یا پھر دانشمندی ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضَ لَالٍ مُبِينٍ یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اور ان کے علاوہ ان کو بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے وہو العزیز والحکیم اور وہ غالب اور حکمت والا ہے یعنی اور بھی قومیں جو ابھی تک مسلوار نہیں ہوئے جن تک دعوت نہیں پہنچی ان کے لئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ایک نبی ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهُ یہ اللہ کا فضل ہے يُؤْتِهِ مَنِيَ شَا وہ جس کو چاہتا ہے اتا کرتا ہے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا الْتَوْرَاتَ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا جن کو تورات کی ذمہ داری دی گئی ثُم بَلَمْ يَحْمِلُوهَا پھر انہوں نے اس کا حق نہیں ادا کیا اس کو بوجھ کو ذمہ داری کو نبھایا نہیں ان کی مثال کیسی ہے کہ مثل الحمار ایک گدے کی مثال يَحْمِلُوا اَسْفَارَةَ جس پر کتابیں لَا دِی جس نے کتابیں اٹھائی نہیں یعنی وہ بندہ جس کو اللہ کا دین مل جائے کتاب مل جائے لیکن وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے اس کو فائدہ نہ اٹھائے اس دین سے اس کی مثال اس گدے کی ہے جس نے کتابیں اٹھائی نہیں ہے کیا اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے کچھ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے بِئِسَ مَثَلُ الْقَوْمُ ان لوگوں کی حالت بری ہے ان کی مثال بہت بری ہے الَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آیَاتِ اللَّهِ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَادُوا کہہ دیجئے اے لَا اے يہودیو انزعمتم اگر تمہیں خیال ہے انکم اولیاء قل اللہ کہ تم اللہ کے بڑے قریبی ولی ہو دوست ہو ساتھی ہو من دون الناسی لوگوں کو چھوڑ کر لوگوں کے علاوہ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ تو تم ایسے کرو موت کی تمنہ کرو انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو بِمَا قَدْمَتْ عَيْدِهِمْ کیوں نہیں تمنا کریں گے حالانکہ موزے کہتے ہیں اللہ کے بڑے قریبی ہیں تو بھی موت کی تمنا کرو کیوں نہیں کریں گے بِمَا قَدْمَتْ عَيْدِهِمْ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کی وجہ سے جو اعمال کیے ان کے ہاتھوں نے اس کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں وَاللہُ عَلِيمٌ بِظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتے ہیں ظالموں کو ظالموں کے بارے میں علم رکھتے ہیں ان کو جاننے والے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ تو بے شک وہ تمہیں ملنے والی ہے وہ تمہیں پکڑنے والی ہے ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَعَالِمِ الْغَيْبِ پھر تم لٹائے جاؤ گے ایسی ذات کی طرف جو غیب کو جاننے والی ہے وہ شہادہ اور ظاہر کو بھی جاننے والی ہے فَإِنَّبِّئُكُمْ پس وہ تمہیں خبر دے گا تمہیں بتائے گا بِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ ان اعمال کے بارے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَا اِمَانْ وَالُو اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاتِ جب نماز کی طرف بلائی جائے تمہیں مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ جمعے کے دن کی نماز جمعے کی جو ازان ہے وہ جب دی جائے فَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو تم کیا کرو فوراً اللہ کی یاد کی طرف لبکو بھاگو کوش جلدی کرو وَذَرُوا الْبَيْعِ اور اپنی خرید و فروخت اپنی تجارت کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو ذَلِكُمْ خِيْرُ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اِن کن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو یہ حکم صرف جمعے کی نماز کے لیے نہیں ہے یہ ہر حکم ہر نماز کے لیے اور میں آپ کو بتاؤں یہ بقاعدہ علماء کے ہاں ڈسکشن موجود ہے اس بارے میں کہ وہ تجارت وہ بزنس ڈیلنگ یہ ٹرانزیکشن جو نماز کے ٹائم پر کی جائے اگر کوئی بندہ کر حالانکہ وہ نجائز ہے اس ٹائم کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نماز کا ٹائم ہوا ہے آپ نماز چھوڑ کے بیٹھیں خاص طور پر جمعے کی جمعے کی نماز کے بارے میں تو سپیشل یہ ڈسکشن موجود ہے کیا وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ واقعی صحیح بھی ہوتی ہے کیا وہ باطل ہے یا ٹھیک ہے اس بارے میں علماء کی ڈسکشن موجود ہیں سبحان اللہ اور ہم کتنے عرام سے پروائی نہیں کرتے سارا کچھ چل رہا ہے جمعہ ادھر ہو رہا ہے اس کا ٹائم ہے ازان دے دی گئی ہے عرام سے بیٹھیں اپنے کاموں میں لگے میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ پس جب نماز پوری ہو جائے نماز ادا ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کے فضل تلاش کرو وَذَرُوا اللَّهَ وَاذْكِرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کا کسرت سے ذکر کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً اور جب وہ دیکھتے ہیں تجارت کو اَوْ لَهُوَنِين کسی کھیل تماشے کو انفضُّوا إِلَيْهَا تو وہ کیا کہتے ہیں اس کی طرف دھوڑ جاتے ہیں وَتَرَاقُوكَ قَائِمَةً اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے مِنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةً کھیل تماشے سے اور تجارت سے وَاللَّهُ خِيْرُ الرَّازِقِينَ اللہ تعالی بہترین رزق دینے والے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ پڑھا رہے تھے تو ایک تجارتی کافلہ آیا تو جیسے ہی آیا سارے صحابہ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ کے چلے گئے سوائے کوئی دس بارہ صحابہ رہ گے پیچھے باقی سارے چلے گئے اور جا کے تجارت بزنس ڈیلنگ کرنا شروع کر دی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کرنا ناپسندید ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے ڈانٹا اور ان کی تربیت کی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ اس کے بعد کریں آپ ٹھیک ہے اور یہ کھیل تماشا اور یہ تجارت یہ تمہاری لی بہتر نہیں اللہ کا ذکر تمہاری لی بہتر آگے منافقون صورت المنافقون ہیپوکریٹس کے بارے میں ہے مدنی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءت المنافقون جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں قَالُوا نَشْهَدُوا وہ آپ کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ جانتا ہے یقیناً آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی ہی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک منافق جو ہیں وہ جھوٹیں اتخذوا ایمانہم جنتاً انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا فَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ پس وہ دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں بے شک بہت برے کام ہیں جو وہ کرتے یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ تو انہوں سمجھتے نہیں یعنی جو بندہ ایمان لانے کے بعد پھر برائی کی طرف جاتا ہے خاص طور پر کفر کی طرف جاتا ہے تو ایسے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں پھر ان کو حق سمجھ نہیں آتی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا وہ بندہ جو دین میں آنے کے بعد دین سے بھاگتا ہے دور جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کمی ہدایت دیتے ہیں پھر اس کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے یعنی بڑے خوبصورت جسم والے ہوں گے وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ اور اگر وہ بات کریں گے تو آپ ان کی باتوں کو سنتے ہی رہ جائیں گے قَأَنَّهُمْ خُشُبُمْ مُسَنَّدَا گویا کہ وہ لکڑی ہیں جو دفار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيِّحَةٍ عَلَيْهِمْ وہ ہر بلند آواز کو اپنے اوپر گمان کرتے ہیں هُمُ الْعَدُوُو وہی دشمن ہے فَاحْذَرُهُمْ پس آپ ان سے بچ جائیے قَاتَلَهُمُ اللَّهِ اللہ ان کو غارت کرے اَنَّا يُعْفَقُونَ کیسے وہ پھیرے جاتے ہیں کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں تو یعنی بظاہر منافقین جو ہیں جو خاص طور پر عبداللہ بن عبیعی کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں شکل و صورت کا بڑا خوبصورت تھا اور جب بات بڑی جب کرتا تھا تو لوگ ہیران ہو جاتے تھے کیا خوبصورت انداز میں بات کرنے والا ہے اسی وجہ سے بڑا انفلونچل بھی تھا وہ لیکن حقیقت میں اس کی مثال ایسی تھی ایک خوشک لکڑی کی طرح ایسی لکڑی جس کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے یعنی وہ سکھی وہ لکڑی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں کمزور لکڑی ہے بے بنیاد ہے ناکارہ چیز ہے اللہ نے اس کی مثال ایسی دی بظاہر وہ بہت خوبصورت ہے بظاہر اس کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں تو اس سے مطلب یہ بہتا چلا کہ صرف بات کرنے کا انداز بظاہر یہ جو شکل و صورت ہے یہ میٹر نہیں کرتے اصل چیز جو سبجیکٹ میٹر ہے جو کانٹنٹ ہے جو بات کے اندر اصل اثر طبی ہوتا ہے جب وہ بات حقی ہو جھوٹی بات کو آپ جتنا مرضی خوبصورت بنا لیں وہ ایک خوشک لکڑی کی طرح ہے اور منافقین دی اس طریقے سے خوشک لکڑیوں کی طرح وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم آؤ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهُ تمہارے لئے اللہ کے رسول کیا کریں استغفار کریں لَوَّهُ رُؤُسَهُمْ وہ پھیر لیتے ہیں اپنے سروں کو وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ مو پھیر لیتے ہیں وَهُمْ مُسْتَقْبِرِونَ اور وہ بڑے ہی تکبر کرنے والے سَوَاؤُنَ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ برابر ہیں ان پر آپ ان کے لئے استغفار کریں یا ان کے لئے استغفار نہ کریں لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ تعالیٰ کبھی ان کو معاف نہیں کریں گے اِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے فاسق قوم کو هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ تم لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے جو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد ہے کمزور صحابہ ان پر خرچ نہ کرو کیوں؟ حَتَّى يَنْفَضُوا یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں اس سے دور ہو جائیں یعنی اگر تم ان کی فائنانشل ایڈ نہیں کرو گی تو ایک وقت آئے گا وہ کہیں گے اس نبی کے ساتھ رہ رہے کہ تو ہمیں فقر و فاقہ کرنا پڑتا ہے ہمیں بہت مشکلات پیش کرنی پڑتی ہیں آہستہ آہستہ کیا کریں گے وہ اس سے دور ہو جائیں گے تو تب تک تم اس پر خرچ نہ کرو یعنی فائنانشل کنسٹرینٹس کرو ان کے اوپر خرچ نہ کرو ان کے لئے مشکلات کرو پیدا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّبَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے ہیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے يَقُولُونَ لَئِرَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ یہ منافق کہتے ہیں اگر ہم مدینہ کی طرف واپس لوٹ جائیں کہ اللہ ہی کے لئے تمام عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے تمام عزت ہے اور تمام عزت رسول کے لئے ہے وَلِلْمُؤْمِنِونَ مُؤْمِنُونَ کے لئے اللہ نے رکھی ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق لوگ نہیں جانتے اس آیت کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ عبداللہ بن عبی جو منافقین کا سردار تھا رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا تھا اس نے یہ بدتمیزی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب ہم مدینہ کی طرف واپس جا رہے تھے مدینہ کی طرف جب واپس آ رہے تھے کسی ایکسپیڈیشن سے واپسی پہ تو ان میں سے اس نے کہا کہ جو وہاں کا مدینہ کو جو معزز ترین شخص ہے مراد اس کی اپنی آپ تھے اپنی ذات تھی وہ کیا کرے گا جو وہاں کا زلیل ترین آدمی ہے مراد اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے علیہ عزو بللہ نام نہیں لیا لیکن ساروں کو آس پاس جو اس کے جیالے تھے سب کو بتا تھا بات کیا ہو رہی ہے کہتے ہیں معزز ترین شخص وہاں کے زلیل ترین بندے کو وہاں سے نکال دے گا یعنی ہم ایسی چالے چلیں گے ایسے حالات بنائیں گے کہ ایک وقت آئے گا یہ تنگ ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے جائیں گے اپنے آپ کو معزز ترین کہہ کے ان کو زلیل ترین کہہ رہا تھا اللہ معاف کرے تو ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ تعالی نے بتا دی اور ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول حضرت زید تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اس شخص نے یہ بات کیا اس نے کیا کیا اس نے قسم کہا اللہ کے رسول میں نے میں نے کوئی ایسی بات آپ کے بارے میں نہیں کی تو اللہ تعالی نے قرآن عجید نے کیا کیا آیت نازل کی اور بتا دیا کہ یہ خبیص لوگ ہیں انہوں نے یہی بات کیا اور جس نے جو یہ کام کرے گا جو غافل ہو گیا اپنے مال اور اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے اور تم خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے تم میں سے کسی شخص کے پاس موت آ جائے اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو فَيَقُولَ رَبِّ جب موت آئے گی تو وہ اپنے رب کو کہے گا اے میرے رب لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ تُو نے مجھے کیوں نہیں ایک قریبی مدت تک کی محلت نہ دی کیوں تک تھوڑی سی مجھے اور مدت دے دے کچھ اور تھوڑا سا وقت دے دے فَأَسْصَدَّقَ تاکہ میں صدقہ کرلوں مجھے تھوڑی سی اور مدت دی ہوتی تو میں صدقہ کرتا وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا یعنی اس کی رگرٹ ہوگی وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَلُوهَا اور اللہ ہرگز نہیں ڈھیل دے گا کسی بھی جان کو جبکہ آ جائے گی اس کی موت جب اس کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی اس کے ٹائم کو آگے پیچھے نہیں کرے گا کوئی ڈھیل نہیں دے گا وَاللَّهُ قَبِيرُ مِمَا تَعْمَرُونَ اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں اس سے جو تم کرتے ہو آگے جی سورة غابون ہے یہ مدی سورة ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم يُسبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ پاکیزگی بیان کرتی ہے اللہ کے لئے جو بھی آسمانوں میں چیز ہے اور جو زمین میں یعنی ہر مقلوق اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کی لئے یہ بادشاہت ہے وہی اسی کے لئے حمد اور تعریف ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ وَهُوَ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تم میں سے کچھ کافر ہیں اور تم میں سے کچھ مومن ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس کو دیکھنے والا ہے خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ اور تمہیں صورتیں دیں تو تمہیں بہت سی اچھے صورتیں دیں اللہ نے تمہاری شکل صورت بنائی خوبصورت اور بہت اچھے اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت بنائی وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے يَعْلَمُ مَا فِي السَّبَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں دلوں کے رازوں کو أَلَمْ يَعْتِكُمْ نَبَءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا فَذَاقُوا بَالَ أَمْرِهِمْ تو انہوں نے وبال چک لیا اپنے کاموں کا اپنے کام کو انہوں نے وبال چک لیا مختلف قوم میں عمل کیا بدعمل کیا تو ان کو اللہ کی پکڑ آگئے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَعْتِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ یہ اس لی ہوا کہ ان کے پاس رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آتے رہے وَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَعْتِهِمْ یہ اس لی ہوا کیونکہ ان کے پاس آتے رہے ان کے رسول بالبیاناتی واضح نشانیوں کے ساتھ فَقَالُوا تو انہوں نے کہا اَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا کیا ایک بشر وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے یعنی انہوں نے کہا کہ کیا ایک انسان اور ہم جیسا بشر وہ ہمیں ہدایت دے گا یہ کیسے ہو سکتا فَقَفَرُوا انہوں نے کفر کیا وَتَوَلَّو اور وہ پھر گئے وَاسْتَغْنَ اللَّهُ اور اللہ تعالی نے بے نیازی فرمائی ان سے اللہ تعالی نے بھی ان کو اگنور کیا اللہ تعالی بھی اس سے غنی ہو گیا مستقنی ہو گیا وَاللَّهُ غَنِيُّنْ حَمِيد اللہ تعالی بہت بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے زَعْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا تم ضرور اٹھائے جاؤ گے ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ پھر تم ضرور خبر دیے جاؤ گے اس چیز کی طور پر تم عمل کرتے ہو جو تم عمل کرتے ہو اس کے بارے میں تم خبر دیے جاؤ گے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير اور یہ اللہ تعالی پر بہت آسان فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پس تم ایمان لَهُ اللَّهِ پر جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں جمع ہونے کے دن تو قیامت کا دن ایک یوم الجمع بھی ہے یعنی جمع ہونے کا دن ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُن وہ تغابن کا دن تغابن کہتے ہیں نقصان اٹھانے کا دن یعنی غبن کہتے ہیں کسی کو نقصان دینا اور اس کی ویرے سے فائسل یعنی کسی کا نقصان کر کے اپنا فائدہ نکال لینا اسے کہتے ہیں غبن کرنا اور تغابن کا مطلب ہے آپس میں نقصان یعنی وہاں پہ اس دن کچھ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہوگا کچھ کو فائدہ ہو رہا ہوگا تو یوم التغابن اس کو کہتے ہیں قیامت کا ایک نام یوم التغابن بھی ہے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور جو ایمان لائے اللہ پر وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور اس نے نیک عمل کیے يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وہ اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا اور اسے داخل کرے گا اس سے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اولائکہ اصحاب النار کم سے آتی ہے وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا اصل ہدایت تو دل کی ہدایت ہوتی ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں وَأَطِعُ اللَّهُ وَأَطِعُ الرَّسُولُ اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم پھر گئے تم نے اگر مو موڑا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو بے شک ہمارے رسول کے ذمہ صرف واضح طور پر پہ پنچا دینا اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وَعَلَى اللَّهِ سچا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر ہی مومنوں کو بروسہ کرنا چاہیے يَا أَيُّهَا لَّذِينَ آبَنُوا اے ایمان والو اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوْ وَلَّكُمْ تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں فَاحذَرُوهُمْ پس تم ان سے بچ جاؤ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو وَتَغْفِرُو اور تم بخش دو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بس بشک اللہ تعالی بخشنے والے والرحم کرنے والا یعنی بعض ایسی اولاد ہوتی ہیں اور بعض ایسی بیوییں ہوتی ہیں جو انسان کی دشمن کس لحاظ سے مختلف معنی کیے گئے ہیں اس کے ایک معنی جو ظاہر مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے آسانی سے سمجھ آتا ہے کہ بعض اوقات ان کے عمل ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی آخرت کلین اقصان دے ہوتے ہیں تو حقیقت میں وہ ایک قسم کی ان کے خلاف دشمن ہی ہوتی ہے تو جب انسان یہ دیکھے کہ میرے بیوی بچے میرے دین کے معاملات میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو ان کے ساتھ لڑائی سختی یعنی ان کے ساتھ نراز نہ ہو ان کو مارے نہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے بلکہ کیا کرے کوشش کرے کہ ان کو پیار محبت سے معافی کے ساتھ ان کے ساتھ درگزر فرمائے یعنی یہ طریقہ اختیار کریں نرمی کا طریقہ اختیار کریں لیکن بارحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ایون فیملیز میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ معاف کریں ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات انسان کے لیے دین کے معاملات میں دشمن بن جاتے ہیں یعنی انسان دین پر کچھ عمل کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں اللہ معاف کریں سب سے بڑی پرابم کرتے ہیں بچے بھی کرتے ہیں بیویاں بھی کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ آزمائش ہے تمہارے لی کیا مطلب ہے آزمائش یعنی اس سے تم ٹیسٹ کیے جاتے ہو انسان بہت سے کام اپنے بچوں کے لیے اپنے فیملی کے لیے اور مال کے حصول کے لیے بعض اوقات انسان بہت سے کمپرمائزز کر لیتا ہے بہت جگہوں پہ انسان کمپرمائزز کر لیا ہے دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے بیوی بچوں کا خیال رکھ کے جبکہ اللہ کے پاس کیا ہے بہت بڑا عجر ہے جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو جتنا تم دین پر عمل کر سکتے اس پہ کرو وَاسمعو اور تم سنو وَأطيعو اور اطاعات کرو وَأَنفِقُو خیرا لی انفسکم اور تم خرچ کرو یہ تمہاری لی بہتر ہے وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ اور جو اپنی جان کی بخیلی سے بچ گیا جو اپنی جان کی کنجوسی سے بچ گیا فَأُولَئِكَهُمُ الْمُفْلِحُون یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں یعنی جو بخل سے بچ گیا اس نے اپنے آپ کو فائدہ پر کنچا دیئے اِن تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اگر تم اللہ کو قرضِ حَسْنًا دوگے يُضَاعِفُ لَكُم وہ تمہار لی اس کو کئی گناہ کر دے گا دو گناہ کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُم اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ اللہ بہت قدر کرنے والے ہیں اور حلیم بردبار ہے عالم الغیبی وہ جاننے والا ہے غیب کو وَالشہادتی اور ظاہر کو ویسے ہم نے پہلے سپارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ لیے اس لیے میں جلدی سے اس کو منشن کروں گا یا عیوہا نبی اے نبی اِذَا قَلَّقْتُم النِّسَاءَ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو فَقَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو یعنی جب طلاق دینی ہے تو حالتِ طہر کے اندر عدت یعنی طلاق دینی ہے اور ایسی حالت کے اندر جس میں انسان نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرنی یعنی کبھی بھی حیث کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے طلاق ہمیشہ دینی چاہیے دیکھیں اللہ طرح نے اس کے پیچے بہت حکمتیں ہیں موسٹ و دی ٹائمز طلاق جی جاتی ہیں غصے کے اندر اور انسان غصے سے پاگل ہو رہا ہوتا ہے اور طلاق دے دیتا ہے سوچتا نہیں ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہے کہ تم نے طلاق دینی ہے تو سوچ سمجھ کے دو اس کے لئے ایک ٹائم مقرر کیا ہے بقاعدہ تاکہ جب انسان طلاق دے تو پھر بصیرت سے دے صرف غصے میں نہ آ کے دے اس کو ٹائم دی ہے کہ اچھا ٹھیک ایسا کرو تم طلاق دی رہا جاتا ہو کوئی بات دیت کرو پاکیزہ حالت میں جب وہ یعنی وہ حیث کی حالت میں نہ ہو اپنے ایام میں نہ ہو تب دو اور ضروری ہے اس سے پہلے تم نے اس کے ساتھ ہم بسترینہ کیے ہو تب دو طلاق سوچ سمجھ کے وَأَحْسُلْ عِدَّ اور تم عدد کو شمار رکھو یعنی عدد کی گنتی کا شمار رکھو وَتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سَا ڈر جاؤ رَبَّكُمْ جَوْ تُمْحَارَا رَبْ ہے لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ طلاق دینے کے بعد ان کو ان کے گھروں سے باہر نہ نکالو ہمارے اللہ معاف کرے طلاق کے بعد دھکے دے کے عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے بلکہ خواتین بھی خود بھی نہیں رہتی ہیں اسی دیسی بات ہے اللہ کہتے ہیں ان کو گھر سے باہر نہیں نکالنا وَلَا يَخْرُجْنَا نہ وہ خود باہر نکلیں نہ تم نکالو نہ وہ خود گھر سے باہر نکلیں مگر یہ کہ وہ کھولی بے حیائی کا ارتکاب کرے اگر کوئی کھولی بے حیائی کا کام کیا اللہ معاف کرے اور ایسا کوئی بہت بڑا گنان و جرم کیا ہے تو پھر مخصوص حالات کے اندر ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں جا کے اپنی عدد پوری کریں ورنہ اصولی طور پر عدد جو ہے وہ شوہر کے گھر میں پوری کی جاتی ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدود ہیں وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جو اللہ کی حدود سے آگے نکلے گا ان کی باؤنڈریز کو کراس کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا لَا تَدْرِي تمہیں نہیں پتا لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ امْرَا ممکن ہے اللہ اس کے بعد رجوع کی کوئی اور بات پیدا کرتے اللہ نے حکمت بتا دی کہ گھر میں کیوں رکھنا ہے کیونکہ جب انسان اپنی بیوی کو دیکھے گا اپنے بیڈروم سے نہیں نکالنا بہاں بیڈروم اپنا بیڈ علیدہ کر دو سونے کی جگہ علیدہ کر دو لیکن اس کو بیڈروم سے باہر نہیں نکالنا تو اللہ کہتے ہیں کہ این ممکن ہے کہ جب تم میاں بیوی اپنے اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہوں گے تو ہو سکتا ہے عدد کے دوران ان کی واپس میں آپس میں نبھا لیں اپنی غلطیوں کو اوبرکم کر لیں اور اسی طریقے سے ان کا آپس میں دوبارہ ریونین ہو جائے تو اس میں حکمت ہے بہت ظاہرہ جب دور رہیں گے وہ اپنے گھر میں رہے گی آپ ادھر رہیں گے کڑتے رہیں گے آپ کے دل میں بھی غصہ اس کے دل میں بھی غصہ تو ریونین کے ریکنسلیشن کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں لیکن جب انسان بیوی کو دیکھ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے ظاہرہ انسان کو نرمی آ جاتی ہے دل میں محبت بھی آ جاتی ہے یا بیوی کے دل میں بھی آ جائے گی تو انسان پھر سوچتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں کمپرمائزز کرتے ہیں غلطی ہو گئی انسان اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے آگے سے بہتر تو اس میں بہت حکمت ہے اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ کوشش کرے کہ اپنے آپ کو اس تعلقات کو ختم نہ ہونے دے ان تعلقات کو فَإِذَا بَلَقْنَا أَجَلَهُنَّ اور جب وہ اپنے وقت کو پہنچیں یعنی اپنی عددت کو پورا کر لیں فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو ان کو روک لو اچھے طریقے سے معروف طریقے سے روک لو او فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا پھر ان کو ایسا کرو کہ اچھے طریقے سے رخصت کر دو یا جدا کر دو یعنی جب عددت پوری ہو گئی اب تمہارے پاس آپشن ہے عددت پورے ہونے سے پہلے پہلے آپ کیا کرو یا تو اس کو اپنے پاس روک لو رجوع کر لو یا ایسا کرو کہ جب عدد پوری ہو گئی آپ پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ نے سوچا کہ نہیں یار میں نہیں رہ سکتا تو پھر عزت کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ گھر میں رخصت کر دو جس عزت کے ساتھ جس طریقے سے عزت کے ساتھ اس کو گھر میں لائے تھے اسی عزت کے ساتھ اس کو نکالو وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِّنْكُمْ اور اپنے میں سے دو انصاف پسند گواہ کر لو یعنی ایسے بندے یعنی وہ ایسے دو گواہ بنا لو جب تم طلاق دو تو اس وقت دو گواہ بنا لو دیکھیں کتنا حکمت ہے ایک تو یہ کہا کہ ایک خاص ٹائم کے اندر تم نے طلاق دینی دوسرا یہ حکم فرمایا کہ طلاق دیتے وقت دو لوگوں کو دو نیک لوگوں کو جو عدل پر مبنی انصاف پسند ہے ان کو گواہ بنا لو اس میں بہت حکمت ہے آپ کو پتہ ہے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بڑے قیسیز آتے ہیں اللہ معاف کرے شہر صاحب نے طلاق دی ہوتی ہے اور کئی دفعہ دی ہوتی ہے اور بعد میں جب بیوی کہتی ہے کہ تم نے مجھے طلاق دے دی ہے تو شہر صاحب مکر جاتے ہیں کہتے ہیں میں نے دی نہیں اتنے مسئلے اب وہ بیوی بیچاری کہتی ہے پچاس دفعہ موزے کہا تھا غصے سے کہا تھا سب کچھ کہا میں نے پوچھا بھی کہتے ہیں ہاں طلاق ہے اور بعد میں جب کہتے ہیں میں نے تو دی نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کہہ رہا تھا اللہ معاف کرے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں تو ایسے موقعوں پر اللہ نے بچنے کے لیے کہا کہ تم واقعی دیکھو طلاق کھیل تماشا نہیں ہے سیدھی سی بات نہ نکاح کھیل تماشا ہے نہ طلاق کھیل تماشا ہے اگر آپ واقعی نہیں رہنا چاہتے کسی عورت کے ساتھ تو بی ایمین مرد بن کے جاؤ دو مندوں کو گواہ بناو جو واقعی انصاف پسند ہے اور ان کے سامنے عزت کے ساتھ اس کو کہو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی عزت پوری کرنے کے بعد اس کو عزت کے ساتھ اس کے گھر میں بھیجو یہ ہوگا اصل مردانگی یہ ہے ایک نوبل آدمی ہمارا دین یہ میں سکھاتا ہے باقی لوگ عمل نہ کریں تو ایک لیدہ بات طلاق کے مسئلے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسئلے پر ہم نے جیسے پہلے سپارے میں بھی پڑھا سب سے زیادہ اللہ نے پروٹیکشن کس کو دی ہے خواتین کو دی خواتین کو بہت پروٹیکٹ گیا ان کے مسائل کو ان کی کمزوریوں کو سامنے رکھے سبحان اللہ ہم امیجنے اور یہ اللہ کی بہت رحمت لیکن اللہ معاف کرے خواتین کا بہت زکاعت خاص طور پر جو فیمنزم کی رائز کی ویرس ہے انی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح کی فضول باتوں میں بحث کی جاتی ہے مرد تو طلاق دے سکتا ہے عورت کیوں نہیں دے سکتی اسلام انصاف نہیں کرتا اس کی پیچھے ایک حکمت ہے کیا بات ہے وہ پوری الگ بات ہے وَأَقِيمُ الشَّحَادَةَ لِلَّهِ اور تم صرف اللہ کے لئے گواہی دو ذَلِكُمْ يُعَغُبِهِ یہی ہے جس کی ہر شخص کو نصیحت کی جاتی ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دیتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حِيثُ لَا يَحْتَسِبُ اور وہ اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جو اللہ پر بروسہ کرتا ہے فَوَحَسْبُو تو اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے بے شک اللہ نے ہر بات کے لئے ایک اندازہ مقرر کیا ہو یعنی اللہ تعالیٰ سے جو بندہ ڈرتا ہے دیکھیں طلاق اور نکاح کے مسئلے میں نکاح کے مسئلے میں جو بندہ اللہ سے ڈرے گا میا بیوی میں سے جو ڈرے گا نا ہمیشہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی اللہ کی حمایت بھی اس بندے کے ساتھ ہوگی اور جو اللہ معاف کرے اگلے پر ظلم اور زیادی کرنے کی کوشش کرے گا وہ پکڑا جائے گا واللائی اسر من المحیضی اب وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو گئیں من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے ان ارتب تم اگر تمہیں کوئی شک ہو فعدتہن ثلاثت اشہرن تو ان کی عدت تین مہینے واللائی لمحیض اور ان عورتوں کی بھی جن کو حیض نہیں آتا بعض وقت کسی بیماری کی بیرے سے فر ایکزامپل حیض نہیں آتا یا پھر عورت بہت بڑی ہو گئی ہے اس کی اب حیض آنا بند ہو گیا تو ایسی صورت میں اب طلاق دے دی آپ نے تو اب حیض کے ساتھ تو اب شمار کرتے ہو عدت کو تو اب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تین مہینے اس کا ٹائم ہے جب تم نے طلاق دی وہاں سے تین مہینے کاؤنٹ ہوں گے وہ عدت ہے اس کے اندر رجوع کر لو تو رہی کا ورنہ طلاق ہو جائے گی یعنی اس کے بعد یعنی جدائی ہو جائے گی طلاق تو ہو گئی یعنی جدائی ہو جائے گی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حَمَلْ وَلِي عُورْتَیں اَجَلُهُنَّ ان کی عدد کیا ہے اَنْ يَبَعْنَ حَمْلَهُن کہ وضع ہو جائے ان کے حمل یعنی ان کی ڈیلیوری ہو جائے بچہ ان کے پیٹ سے نکل جائے ان کا ٹائم پیریڈ یہ ہے اب وہ کتنے مہینے ہیں جتنے بھی مہینے ظاہرہ میکسیمم نو مہینے یہ سے تھوڑا سا زیادہ آگے پیچھے ٹائم اس سے لے کے اس ٹائم تک تو آپ نے طلاق دی ہے اس کے دوران آپ کیا ہے آپ طلاق دے سکتے ہیں اچھا یہ بھی ایک ایک ایمپورٹنٹ بات نوڈ کرنے والی ہے کہ نورمل طلاق دینے کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ طہر کی حالت میں یعنی حیث سے بچ کر آپ کیا کریں طلاق دیں طہر کی حالت میں جس میں آپ نے بی بی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو لیکن جب عورت حاملہ ہے اگر وہ پرگنٹ ہے تو اس وقت طلاق دینے کے لیے کوئی ٹائم نہیں اس وقت آپ کسی بھی وقت بھی دے سکتے ہیں اور پھر اس کی عدد کتنی ہوگی جیسے ہی اس کی ڈیلیوری ہوگی تب تک وہ بے شک کل ہو جائے اگلے دن ہو جائے وہ ازاد ہے وہ پاک ہے عورت وہ آگے جا کے شادی کر سکتی ہے یا پھر چھے مہینے سات مہینے جتنے بھی ہوں گے جب تک وضع حمل نہ ہو جائے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا جو اللہ سے ڈرے گا يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَا تو وہ اس کے لیے اس کے کام میں اسانی کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں اس کے لیے اسانی کر دے گا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ اَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ یہ اللہ کے حکم ہے اس نے جو تمہاری طرف اتارے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ اور جو اللہ سے ڈرے گا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَ آتِهِ وہ اس کی برائیاں اس سے دور فرما دے گا وَيُعْظِمْ لَهُ عَجْرَا اور اس کو بہت بڑا عجر دے گا دیکھیں بار بار اللہ کہہ رہے جو اللہ سے ڈرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اسانی کر دے گا جو اللہ سے ڈرے گا انہیں تم اپنی استطاعت کے مطابق وہیں رکھو خواتین کو اپنی بیویوں کو تم نے کہاں پہ رکھنا ہے جہاں پہ تم رہتے ہو یعنی جو تمہارا لیونگ سٹینڈرڈ ہے اپنی بیویوں کو بھی اس سٹینڈرڈ پہ لے کے آو یہ نہ ہو کہ آپ کے تو اپنے شہانہ لائف سٹائل ہے جناب اور بیویوں کے بارے میں آپ جناب سیکنڈری آپشنز اور وہ بھی کر لیتے ہو کہ یہ تو نہیں ہے میری تو مجبوری ہے میں نے تو کرنا ہے ایسی بات نہیں عدل یہ ہے کہ جس لائف سٹائل میں آپ گزار رہے ہو جو لائف سٹائل آپ کا ہے اس کے مطابق اپنی بیویوں کو بھی اس لائف سٹائل پہ لے کے ہو وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ اور تم انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اگر وہ ہوں حمل والیاں اگر وہ پرگنٹ ہوں فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو ان پر خرچ کرو حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یہاں تک کہ ان کے حمل وضا ہو جائے یعنی خاص طور پر جب عورت پرگنٹ ہے تو اس وقت تو چاہیے کہ مرد کو زیادہ اس پر خرچ کریں اس کے لیے زیادہ آسانی کریں یہ ان کے حقوق ہیں فَإِنْ عَرْضَعْنَ لَكُمْ پس وہ اگر تمہارے لیے دودھ پلائیں فَأَتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ تو تم ان کو ان کی عجرت دے دو یعنی اگر فر ایزامپل طلاق ہو گئی طلاق ہونے کے بعد اب اس کا یعنی ایک عورت تھی پرگنٹ تھی اس کے شوہر نے اس کو پرگننسی کے دوران طلاق دے دی اب وضائے حمل ہوا یعنی ڈلیوری ہوگی بچہ پیدا ہو گیا اب کیا ہو گئے دونوں کے اندر جدائی ہو گئی اب بعد میں جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب مرد چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے یعنی ایکس وائف جو ہے وہ میرے بچے کو جو ڈیلیورڈ ہوا ہے اس کو جو ہے اس کو دودھ بھی پلائے تو اب وہ کیا کرے گی جب دودھ پلائے گی تو تمہیں پھر ضروری ہے کہ تم اس کو کیا کرو اس کی اگینسٹ کوئی بینیفٹ بھی دو فائنانشل بینیفٹ وائتمیرو بینکم ممعروف اور تم آپس میں معقول طریقے سے مشورہ کر لیا کرو یعنی اس معاملے کو کہ کتنا پیمنٹ کرنے کی کتنے پیسے ہوں گے اس کو میوچول انڈسٹاننگ اور اگریمنٹ سے نبالو اگر عورت کہتی کوئی بات نہیں میرا بچہ ہے اوویسٹی میں کچھ نہیں لوں گی آپ کو میں ایسی کر دے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کہتی مجھے اتنے پیسے دو تو ٹھیک ہے آپ ایسے دے دو وَإِن تَعَاثَرْتُمْ اگر تم آپس میں تنگی کرو لیکن اگر کوئی سیٹنگ نہیں بن پاتی آپس میں فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرَا تو اس کو کوئی اور دوسری عورت دودھ پلائے یعنی اگر فور ایگزامپل سیٹنگ نہیں ہو پاتی تو کوئی بات نہیں آپ کسی عورت سے دودھ پلا دو لیکن وہ مرد کا بیٹا بچہ ہے وہ فیصلہ کرے گا اس بارے میں چاہیے کہ بسط والا اپنی بسط کے مطابق خرچ کرے یعنی جتنی آپ کے پاس اب کتنا خرچ کرنا ہے اپنی بیوی پر کتنا خرچ کرنا ہے جتنی آپ کی استطاعت ہے یہ نہ ہو کہ ماشاءاللہ آپ کی استطاعت تو لاکھوں دین میں ہے لیکن آپ جناب وہاں پہ کنجوسی کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ ہزاروں پہ بات کر رہے ہیں یا یہ بھی نہ ہو کہ بیوی صاحبہ جو ہے ایکس وائف آپ کی تنخواہ مثال کے طور پر اور جس پر تنگ کر دیا گیا ہو اس کا رزق جس پر مشکل کر دیا گیا ہو اس کا رزق تو اللہ نے جو اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس نے جس قدر اس نے اس کو عطا کیا یعنی اللہ تعالیٰ ایک بندے کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی اس کی فائننشل ایبیلیٹی ہے جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے اب اگین یہ سارا ڈیسائیڈ ہوگا اس کی فائننشل کنڈیشن کے سامنے سامنے رکھتے ہوئے سیج علاللہ ان قریب اللہ تعالیٰ کر دے گا بعد عسری یسرہ مشکل کے بعد آسانی وَكَأَيِّم مِن قَدْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ اور کئی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی فَحَاسَبْنَا هَا حِسَابًا شَدیدًا تو ہم نے سختی سے ان کا حساب کیا وَعَذَّبْنَا هَا عَذَابًا نُقْرَ اور ہم نے انہیں بڑا عذاب دیا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا پھر انہوں نے اپنے کام کا وَبَال چکھا وَكَأَنَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرَا اور ان کے کام کا انجاب خسارہ ہوا اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدیدًا اللہ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے فَتَّقُ اللَّهَ پَسَ اللَّهَ سے ڈر جاؤ یا اولین الباب اے اقل والو اللذین آمنوا ایمان والو قد انزل اللہ علیکم ذکرہ یقیناً اللہ نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ذکر نازل کی رسولاً يتنو علیکم وہ رسول جو تم پر پڑھتا ہے آیات اللہ مبینات اللہ کی روشن آیات واضح آیات لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمنوا وَعْمِرُوا الصَّالِحَاتِ تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اچھے عمل کی ہیں وہ ان کو نکالیں مِنَ الظُّلُمَاتِ گمراہی کی اندھیروں سے الى نور نور کی طرف وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور جو ایمان لائے گا اللہ پر وَيَعْمَلْ صَّالِحًا اور اس نے نیک عمل کیے يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ اِن تَجْرِی مِن تَحْتِ هَلَنْ نَحَار وہ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتنی ہیں خالدی نفیہ عبدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا بے شک اللہ نے اس کے لیے بہت اچھا رزق تیار کر رکھا ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا سات آسمان وَمِنَ الْأَرْضِ مِسْلَهُن اور زمین بھی ان کی طرح یعنی زمین بھی ان کی طرح سات ہے اب وہ سات زمینوں کو مطلب کیا ہے ویسے تو قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ملٹیپل ٹائمز اللہ تعالی نے آسمانوں کا ذکر کیا ہے زمین کا ایک ہی ذکر کیا ہے کہ زمین ایک ہی ہے لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا سات آسمان ہے اور زمینیں بھی اس کی طرح ہیں البتہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے اندر بقاعدہ سات زمینوں کا ذکر ابن عباس رضی اللہ تعالی نے اس حدیث مروی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی بندے کے ساتھ دھوکہ کیا کوئی مال کے اندر یا زمین کے اندر تو قیامت کے دن اس کے گلے میں سات زمینوں والا طوق ڈالا جائے گا یعنی اتنا بھاری طوق ہوگا کہ وہ سات زمینوں کا جو بوجھ ہے اس کے گردن میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن جس نے اپنے بھائی کے ایک شبر ایک انچ بھی زمین نہ حق ماری اور اللہ معاف کریں یہاں پہ تو کس طریقے سے ہم مال اور جائدات پر یعنی حضم کر بیٹھتے ہیں قیامت کے دن جس بندے نے یعنی جس بندے نے دنیا میں یہ کام کیا قیامت کے دن اللہ تعالی سات زمینوں کا بوجھ اس کے گردن میں ڈال دے گا یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ زمینیں جو ہے وہ بھی ساتھ ہیں اب وہ کس طرح زمینیں ساتھ ہیں کیا اس کے طبقات کیا ہیں لیولز کیا ہیں واللہ تعالی اس کی ڈیویجن اللہ نے کس طرح کی ہے ہمیں نہیں پتا آپ دیکھیں کہ آسمان کی بھی ڈیویجن کا ہمیں نہیں پتا آسمان کی ڈیویجن اللہ نے اس ساتھ کیسے کی ہمیں پتا ہے آسمان ہے لیکن کہاں پہ پہلا آسمان ہوتا ہے دوسرا ہم نہیں ڈیٹرمنٹ کر سکتے لیکن بل ہمیں ایمان ہے اس بات یتنزل الامر بینہن ان کے درمیان حکم اترتا ہے لتعلمون تاکہ تم جان لو ان اللہ علا کل شئین قدیر کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وان اللہ اور بشک اللہ کا تحاطہ بکل شئین علم اللہ نے ہر شئے کا علم سے احاطہ کیا ہوا ہے آگے سورة تحریم ہے یہ مدنی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تم کیوں حرام تھیراتے ہو جس کی اس کو اللہ نے حلال کیا تبتغی مرضات ازواجک اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہوئے واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم یقیناً اللہ نے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے واللہ مولاکم اللہ تمہارا مولا ہے وہی علم والا اور حکمت والا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات کہی فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ پھر جب اس نے اس بات کی خبر کسی اور کو دے دی وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهُ اور اللہ نے اس کو اس پر ظاہر کر دیا عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض تو اس نے اس کی کچھ خبر دی اور بات سے اعراز کیا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ پس جب انہوں نے اس عورت کو اس بات کی خبر دی قَالَتْ مَنَّا اَنبَأَكَ هَذَا تو وہ بولی آپ کو کس چیز نے اس کی خبر دی ہے قَالَنَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ انہوں نے کہا مجھے خبر دی ہے علم رکھنے والے اور خبر رکھنے والے نے ہوا یہ تھا مختصر سے میں بیان کر سیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک وائف کے پاس کیا کرتے تھے کہ ایک مشروع پیتے تھے میٹھا شہد کا پانی غالباً پیتے تھے تو ہوا یہ کہ دو جو وائفز تھیں سیدہ حفظہ اور سیدہ عائشہ انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے پی کے آئیں گے درنگ پی کے وہ مشروع شہد کا تو آپ ایسا کیجئے گا کہنا کہ آپ کے موہ سے مغافیر کی سینٹ آ رہی ہے ایک کوئی ایک سبسٹنس ہوتا تھا وہ زمانے میں ایک ڈرنگ ہوتا تھا جس کی تیز سمل ہوتی تھی اگرچہ وہ پیا جاتا تھا لیکن اس کی سینٹ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا ہے صفائی کے بارے بڑے حساس تھے کیونکہ نفیز طبیعت تھی انتہائی پاکیزہ طبیعت تھی آپ کی تو موہ سے سمل آنا بے شک کوئی چیز کھائی ہو اللہ کے رسول اس چیز کو بہت ناپسند ہو ظاہرہ ہم میں سے بھی کوئی بندہ نہیں پسند کرے گا تو انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ تم بھی یہ کہنا میں بھی کہوں گی تو انہوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی اللہ کے رسول آئے بات بتائی اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ تکلیف میں پریشانی میں ریاکشن میں آکے کیا کہا کہ یہ چیز حرام آج سے میں شہد کو اپنے اوپر حرام کر دی تو اپنے اوپر حرام کیا کہ میں کبھی نہیں پیوں گا تو جیسے انہوں نے بات کی کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ نبی آپ کو کس نے حق دی ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ آپ اس کو حرام کر دیں یعنی نبی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ حلال اور حرام کے فیصلہ وہ خود کر سکے حالانکہ انہوں نے اپنی ذات پہ کی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اسلام کا حکم ہے ایسی بات ہے اپنی ذات پہ کی اللہ نے کہا نہیں کرنا تم بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو اور پھر نبی نے کوئی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اسے ایک راز کی بات بتائی اپنی ایک وائف کو اور کہا کہ کسی کو بتانا نہ انہوں نے سیدہ حفظہ نے کیا کیا سیدہ عائشہ کو بتا دی تو بعد میں جب اللہ تعالی نے وہی کے طور پر بتا دی ہے کہ انہوں نے یہ جو آپ نے حکم دیا تھا تو اس کی انہوں نے بات نہیں مانی اور انہوں نے یہ بھی مسئلہ ہوا یہ جو میں نے ذکر کیا شہد کو حرام کرنے کا جو وجہ بنی تو اس وقت سے تھوڑی سی جو آپ کی وائفز تھیں ان کی اللہ تعالی نے تربیت کی اس صورت کے شروع میں ان تتوبہ الاللہ اگر تم توبہ کرو اللہ تعالی یعنی ان دونوں وائفز کو کہا اگر تم اللہ تعالی کی سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے فقط سغط قلوبکمہ پس تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے یعنی تمہارے دل کچھ دیر کے لیے صحیح رستے سے ہٹ گئے وَإِن تَظَاہَرَ عَلَيْهِ اور اگر تم ایک دوسری کی مدد کروگی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ پس بے شک اللہ تعالی اس کا مولا ہے یعنی اگر تم آپس میں ایک دوسری کی مدد کروگی نبی کے خلاف فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ پس بے شک اللہ تعالی اس کا مولا ہے کس کا نبی کا وَجِبْرِيلُ جِبْرِيل ہے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نیک مومن وہ بھی ان کے مددگار ہیں وَالْمَلَائِكَتُ اور فرشتے بھی بعد ذالی کا ظہیر اس کے بعد مددگار ہیں یعنی آپ اگر کوئی بھی طریقہ اگر اپنائیں گے نبی کے بارے میں حالانکہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی واللہ تعالی بل تفصیلات اتنی تفصیلات حدیث میں موجود نہیں بس موٹی موٹی مظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایک جیلسی تھی جس کی وجہ سے شاید انہوں نے یہ کام کیا لیکن اللہ تعالی نے ان کی تھوڑی سی ڈانٹیہ بلائی اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ اس کا رب اس کے لیے اور بیویاں بدل دیں اللہ تعالی تمہیں اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بیویاں عطا کر دیں تمہاری جگہ پر خیرم من کنہ وہ بیویاں جو تم سے بہت بہتر ہوں گی مسلمات مومن مسلمان ہوں گی مومنات ایمان والیاں ہوں گی قانتات فرمبردار ہوں گی تائبات توبہ کرنے والیاں ہوں گی عابدات عبادت گزار ہوں گی سائحات روزہ رکھنے والی ہوں گی سیبات شہر دیدہ ہوں گی وہ ابکارہ اور کمواری ہوں گی کمواری عورتیں ظاہر ہے وہ اور اس کے اپوزٹ سیبات ہوتا ہے سیبہ کہتے ہیں ایسی عورت کو جس کا پہلے شہر رہ چکا ہو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو قو انفسکم تم بچاؤ اپنے آپ کو و اہلیکم اپنے گھر والوں کو نارن آگ سے اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ یہ تمہاری ذمہ داری وقودو ہنناسو والحجارہ اور اس آگ کا جو اندن ہے جو فیول ہے وہ کون ہے لوگ ہیں اور پتھر ہیں علیہا ملائکتن اس پر فرشتے ایسے مقرر ہیں غلادن جو بڑے سخت مزاج ہیں شدادن اور بڑے مضبوط ہیں لا يعصون اللہ ما امرہم وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ تعالیٰ کی جس کا ان کو اللہ حکم دیتے ہیں ویفعلون ما یؤمرون اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے یا ایوہ الذین کفروا اے کافروا لا تعتذروا اليوم آج کے دن تم عذر نہ پیش کرو انما تجزونا ما کنتم تعملون بشک تم جزا دیے جاؤگے اس چیز کی جو تم عمل کرتے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الاللہ توبتا نصوحا تم اللہ کے آگے خالص توبہ کرو عسا ربکم عن قریب تمہارا رب ان یکفر عنکم امید ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے تم سے دور کر دے سیئیاتکم تمہاری برائیوں کو وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ اِنْ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِ الْنَحَارِ اور تمہیں داخل کرے ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں یَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِي اس دن اللہ رسوہ نہیں کرے گا اپنے نبی کو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهَا اور جو ایمان لائے اس کے ساتھ قیامت کے دن وہ رسوہ نہیں ہوں گے نُورُهُمْ يَسَعَ بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَبِيْ أَيْمَانِهِمْ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دھوڑتا ہوگا جس کا ذکر ہم سور حدید میں کر چکے ہیں يَقُولُونَ وہ دعا کریں گے رَبَّنَا اے ہمارے رب اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا ہمارے لی ہمارا نور پورا کر دے وَقْفِ اللَّنَا اور ہمیں معاف کر دے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے جب وہ دیکھیں گے نا منافقین کو روک دیا گیا اس دروازے کے پیچھے پیسلی سائیڈ پہ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر کے مارے دعا کریں گے اللہ ہمارا نور کی ختم نہ ہو جائے ہمارے نور کو مکمل کر دے آپ جہاد کریں کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ وَغْلُضَ عَلَيْهِمُ اور ان پر سختی کیجئے وَمَأْوَا هُمْ جَهَنَّمُ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِعِسَ الْمَصِيرُ اور بہت بری جگہ ہے وہ رہنے کی ضرب اللہ مثلا اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں لِلَّذِينَ کَفْرُوا کافروں کے لیے اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَمْرَأَةَ لُوت نُوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لُوت علیہ السلام کی بیوی کی کَانَتَا تَحْتَ عَبْدَائِنِ مِ وہ دونوں دو بندوں کے گھروں میں تھی یعنی ان کے نیچے تھی کیا مطلب ہے ان کی بیویاں تھی عبادنا صالحین وہ دو ہمارے نیک بندے ان کے گھروں میں تھی وہ فَخَانَتَهُمَا تو ان دونوں نے خیانت کی ان کی یعنی وہ اسلام نہیں قبول کیا مسلمان نہیں ہوئیں فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئَا تو اللہ کے آگے ان دونوں کے کچھ کام نہ آیا وَقِلَدْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ اور ان دونوں سے کہا ان بیویوں سے کہا گیا کہ تم داخل ہو جو آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا اور اللہ تعالیٰ نے مثال دیتا ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی مومنوں کے لئے امرأة فرعون فرعون کی بیوی کی سیدہ آسیہ کی اذ قالت جب انہوں نے کہا رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے میرے رب میرے لئے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے وَنَجِّنِي مِن فرعون وَعَمَلِهِ اور مجھے فرعون اور اس کے عامل سے بچا لے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دیجئے تو دو بیویاں لُو اور لوت علیہ السلام کی بیویاں یہ بھی مسلمان نہیں ہوئیں انہوں نے ان کو حلاق کر دیا گیا یہ بھی پکڑی گئی عذاب میں اسی طرح سے لیکن فرعون کی بیوی یعنی نبی ہیں خاون نبی ہیں اور بیویاں کافر ہیں اس کے اوپسٹ فرعون خاون ہے جو کافر ہے اللہ معاف کرے اور اس کی بیوی جو ہے وہ مومنہ ہے سیدہ آسیہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ یعنی فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی کامل ایمان والی خواتین تھی ان میں تین میں کون کون سی ایک سیدہ آسیہ ہے ایک سیدہ مریم ہے اور ایک سیدہ عائشہ ہے وَمَرْيَمَ ابنتَ عِمْرَان اور دوسری مثال عِمْرَان کی بیٹی عِمْرَان کی بیٹی مریم کی اللہ تعالیٰ احسنت فرجہا جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی فَنَفَخْنَا فِيهِ مِرْرُوحِنَا تو ہم نے اس میں ہم نے اپنی روح کو پھونکا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی اور اس کے کتابوں کی وَكَعْنَتْ مِنَ الْقَانِتِين اور وہ تھی وہ خاتون جو سیدہ مریم تھی وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی تو اللہ تعالیٰ جو سنے ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے سبحانک اللہم بحمد اشدو اللہ الہ الا انتا استفروت و بلیس